رسولوں کے عمال باب ایک عزیز تھیوپلس پہلی کتاب میں جو میں نے بیان کیا تھا اس میں وہ سب کچھ تھا جو عیسو نے شروع میں کرنے کی تعالیم دی میں نے اس میں ابتدا سے اس دن تک کے واقعات درج کیا ہے جب عیسو کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا اس واقعہ سے پہلے عیسو نے ان رسولوں سے بات کی جسے اس نے چنا تھا اس نے روح القدوس کے ذریعے رسولوں کو کہا کہ اسے کیا کرنا ہے عیسو نے خود رسولوں کو بتایا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ تھے عیسو نے بہت طریقے سے اس کو ثابت کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتے تھے عیسو موت سے جی اٹھنے کے بعد بھی اپنے رسولوں کو چالیس دن تک نظر آتے رہے اور عیسو خدا کی بادشاہت کے متعلق رسولوں سے کہتے رہے ایک دن جب وہ ان کے ساتھ کھا رہے تھے تو اس نے انہیں کہا تھا وہ یرشلم کو چھوڑ کر نہ جائے گا عیسو نے کہا تھا کہ باپ نے تم سے کچھ وعدہ کیا ہے جو میں پہلے تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم یرشلم میں ہی رہو تاکہ وعدہ پورا اور سچ ہو جائے یوہنہ نے تم کو پانی سے ببتسمہ دیا تھا لیکن اگلے چند دنوں میں تمہیں مقدس روح کے ذریعے سے ببتسمہ ملے گا تمام مسیح کے رسولوں نے وہاں جمع ہو کر عیسو سے پوچھا خداوند کیا اسی وقت آپ یہودیوں کو پچھلی بادشاہت عطا کر رہے ہیں عیسو نے جواب دیا صرف باپ کو اختیار ہے کہ وہ تاریخ اور وقت کا تیون کرے اور تم انہیں نہیں جانتے لیکن مقدس روح تم پر آئے گا تب تم قوت پاؤ گے تم لوگوں کو میرے متعلق گواہی دوگے تم لوگوں کو سب سے پہلے یرشلم میں کہو گے اور پھر یہودہ اور سامریہ کے لوگوں سے کہو گے اور دنیا کے ہر خطے میں کہو گے یہ سب باتیں کہنے کے بعد عیسو آسمان پر اٹھا لیے گئے ان کے رسولوں نے اس کی طرف دیکھا تو اسے بادلوں نے اپنے اندر لے لیا اور وہ اسے دیکھ نہ سکے جب عیسو اوپر آسمان میں جا رہے تھے تو وہ آسمان کو دیکھتے رہے اچانک دو آدمی جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے پہلوں میں آئے دو آدمیوں نے رسولوں سے پوچھا اے گلیل کے مردوں تم کھڑے رہ کر آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہو تم نے دیکھا نہیں عیسو کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا یہی عیسو ہے اور اسی طرح پھر دوبارہ واپس آئیں گے اور تم ان کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ سب رسول زیتون کی پہاڑی سے واپسی کے بعد یوریشلم کی طرف روانہ ہوئے وہ پہاڑی یوریشلم سے تقریباً نصف میل کی دوری پر واقع ہے تمام رسول یوریشلم میں داخل ہوئے اور اوپر اس کمرے میں پہنچے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے ان سارے رسولوں میں پترس، یوہنہ، یعقوب، اندریاس، فلپوس، توما، برت المائی، متی اور الفائس کا بیٹا یعقوب سائمن جو قوم پرست تھا اور یہودہ جو یعقوب کا بیٹا بھی تھا تمام رسول جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے سب ہی ایک مقصد کے ساتھ دعا کے لئے جمع ہوئے تھے ان میں چند عورتیں بھی تھیں جن میں مریم، عیسو کی ماں اور اس کے بھائی بھی رسولوں کے ساتھ شامل تھے اس کے چند دن بعد ایمان لانے والوں کا ایک اجلاس مقرر ہوا جس میں تقریباً ایک سو بیس افراد جمع ہوئے تھے بھائیوں، روح القدوس نے صحیفوں کے ذریعے دعوت سے کہلائے تھا کہ کچھ واقعات پیش آئیں گے جس کا تعلق یہودہ سے تھا وہ ہم میں سے ایک ہے یہودہ ہی ہمارے ساتھ خدمت کرتا رہا تھا اور اس روح مقدس نے کہا کہ یہودہ ہی یسو کو گرفتار کروانے میں رہنما ہوگا یہودہ کو اس شیطانی کام کے لئے رقم دی گئی جس سے اس نے میدان خریدا لیکن یہودہ سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ تھٹا اور انتڑیاں باہر نکل پڑی ان تمام لوگوں نے جو یروشلم کی رہنے والے تھے حقیقت سے آشنا ہوئے اس لئے اس کھیت کا نام انہوں نے حیکل دمارکھا یعنی خونی کھیت ان کی زبان میں یہی اس کے معنی ہے پترس نے کہا زبور میں یہودہ کی مطالب لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کے گھر کے قریب نہ جائے اور کوئی بھی وہاں نہ رہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اور کوئی دوسرا اس کے کام کو نہ کرے اس لئے دوسرے آدمی کو ہمارے ساتھ مل کر یسو کے جیوٹنے کا گواہ ہونا ہوگا یہ آدمی ان میں سے ایک ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ اس دوران رہے جب یسو ہم لوگوں کے ساتھ رہے تھے اور یوہنہ کا لوگوں کو ببتسمہ دینے سے لے کر اس دن تک جب یسو کو ہم لوگوں سے آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہم لوگوں کے ساتھ رہے رسولوں نے دو آدمیوں کو پیش کیا ایک یوسف برسیہ جس کو جستس بھی کہا گیا ہے اور دوسرا آدمی متیہ تھا رسولوں نے دعا کی خدا ون تُو تمام آدمیوں کے ذہنوں کو جانتا ہے ہمیں راستہ بتا کی ان دو میں سے کس کو منتخب کیا جائے اور کون اس وزرات میں رہے گا یہودہ اس کا مستحق تھا اور وہ اس جگہ پلٹ کر آیا تب وہ دو میں سے ایک کو منتخب کرنے کے لئے قرار ڈالا قرار متیہ کے نام نکلا اور وہ بحیثیت رسول دیگر گیارہ افراد کے منتخب ہوا عمال باب دو جب پنتقست کی تقریب کا دن آیا تو تمام رسول ایک جگہ اکٹھے ہوئے اچانک ایک زوردار آواز زوردار ہوا کے چلنے سے آسمان سے آئی اس آواز کی گون سے جس جگہ یہ لوگ بیٹھے تھے وہ جگہ دہل گئی انہوں نے دیکھا جیسے آگ کے شولے لپک رہے ہوں یہ شولہ الہدہ ہو کر ان کے پاس آ کر گرے جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تمام روح القدوس سے بھر گئے اور مختلف زبانیں بولنے لگے جیسا کہ روح القدوس نے انہیں ایسا کرنے کی طاقت دی ہو وہاں کچھ مذہبی یہودی لوگ یوریشلم میں تھے جو دنیا کے ہر ممالک کے تھے ایک بڑا گروہ بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا جنہوں نے یہ آواز سنی اور وہ سب حیرت میں تھے دیکھیں کہ رسول لوگ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں تمام یہودی حیران تھے اور وہ سمجھ نہ سکے کہ کس طرح ان رسولوں نے ایسا کیا انہوں نے کہا دیکھو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں گلیل کے تو نہیں لیکن یہ جو کہتے ہیں ہم اسے اپنی اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کیونکہ ہمارا تعلق مختلف جگہوں سے ہے جیسے ہم پارتھی ماوی ایلام مسوکتامیا یہودہ کبدکیا کونٹس ایشیا فریگیا پمفلیا مصر اور لیبیا کے کھٹے جو سہر یارن روم کے قریب ہے کریتی اور عربیا کے ہیں ہمیں سے چند پیدائش یہودی ہیں اور چند ہمارے مذہب میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ہم مختلف ممالک سے ہیں لیکن ہم ان آدمیوں کی گفتگو کو جو خدا کے بارے میں ہے بہتر سمجھ رہے ہیں تمام لوگ حیران اور پریشان تھے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ان میں سے بعض نے مسیح کے رسولوں کا مزاک اڑایا اور انہوں نے کہا وہ زیادہ میں پینے سے نصہ میں مست ہیں تب پترس دیگر گیارہ رسولوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور با آواز بلند جس کو سب سن سکیں کہا اے میرے یہودی بھائیوں اور دیگر حضرات جو یروشرم میں رہتے ہو میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس لئے غور سے میرے جملے سنو جسے تم جاننا چاہتے ہو تم غلط خیال کر رہے ہو کہ یہ لوگ نشا میں ہیں اب صبح کے نو وجہ ہیں یہ سب باتیں یویل نبی کے ذریعے کہی گئی ہیں جو تم آج یہاں دیکھ رہے ہو یویل نے کہا اور لکھا ہے خدا کہتا ہے آخر دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح تمام لوگوں پر ڈالوں گا اور تمہارے بیٹے و بیٹیاں بھی نبوت کریں گے تمہارے نوجوان رویا اور تمہارے عمرہ سیدہ بزرگ باپ دیکھیں گے بلکہ ان دنوں میں اپنی روح اپنی خدمت گزاروں میں جن میں مرد اور عورت سبھی ہوں گے پر ڈالوں گا اور وہ نبوت کی باتیں کریں گے میں آسمان میں معجزے اور زمین پر عجیب و غریب کرشمیں دکھاؤں گا گویا کھون آگ اور دھوئے کے گھنے بادل دکھاؤں گا سورج اندھیروں میں گم ہوگا اور چاند بلکل خون کی مانین سرخ ہوگا تب خداون کا عجیب شاندار دنائے گا جو کوئی بھی خداون کا نام لے گا نجات پائے گا محفوظ رہے گا میرے یہودی بھائیوں یہ سارے الفاظ غور سے سنو کہ یسو ناصری کو خدا نے واضح طور پر خاص آدمی بنایا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے اپنے معجزے اور حرت انگیز کاموں کو جو اس نے یسو کے ذریعے تمہیں بتائے اور تم سب نے اس کو دیکھا اور اسے سج جانا یسو کو تمہارے لئے دیا گیا لیکن تم نے برے لوگوں کے ذریعے انہیں مسلوب کیے اور کیلٹھوں کے لیکن خدا جانتا تھا کہ سب کچھ ہوگا اور یہ خداوند کا ہی مقررہ نظام تھا جو اس نے بہت پہلے تیار کیا تھا یقیناً یسو کی موت درد و تکلیف کو برداشت کیا لیکن خدا نے اس کو دوبارہ زندگی دے کر نجات دی وہ موت یسو کو قابو میں نہ کر سکی دعوت نے یہ سب کچھ یسو کے ذریعے کہا ہے کہ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھا ہے اور وہ میری داہنی جانب ہے اور وہ مجھے سلامتی میں رکھا ہے اسی سبب سے میرا دل بہت خوش ہے اور میری زبان بھی خوش ہے اور میرا جسم بھی پر امید ہے اس لیے کہ تم میری جان کو عالمِ ارواح میں نہ چھوڑوگے اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت پر پہنچنے دوگے تم نے مجھے سکھایا کہ کس طرح رہنا چاہیے تم میرے بہت قریب ہو اور میری خوشیاں حاصل کرتے ہو میرے بھائیوں کیا میں تمہیں آزازانہ طور پر دعوت کے متعلق کہے سکتا ہوں جو ہمارے آباؤ و ازداد ہیں ان کی وفات ہوئی دفن ہوئے اور ان کی قبر آج بھی ہمارے درمیان ہے دعوت نبی تھے اور وہ جانتے تھے کہ خدا کیا کہتا ہے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ دعوت کے خاندان میں ہی سے ایک شخص کو بات ساحت دے گا اور وہ اسی تخت پر بات شاہ بن کے بیٹھے گا اور دعوت نے بہت پہلے ہی سے اس بات کو جان کر کہا تھا کہ وہ عالم موت میں نہیں چھوڑا جائے گا اور نہ اس کے جسم کو قبر میں کوئی نقصان ہوگا اور دعوت نے یہ سب یسو کے متعلق کہا تھا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا یسو ہی ایک ایسا ہے جسے خدا نے مرنے کے بعد پھر اٹھایا اور ہم سب اس کے گواہ ہیں یسو کو اسمان پر اٹھا لیا گیا اور اب یسو خدا کی داہنی جانب ہے اور باپ نے اس کو روح القدوس عطا کیا جیسا کی وعدہ کیا تھا اور یسو اب روح کو تم پر نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو دعوت کو اسمان پر نہیں اٹھایا گیا تھا یہ یسو تھا جس کو اسمانوں پر اٹھا لیا گیا دعوت نے خود کہا خداون نے میلے خداون سے کہا کہ میری داہنی طرف بیٹھ جب تک کی میں تمہارے دسمنوں کو تمہارے قبضے میں نہ دوں چنانچہ سب اسرائیلیوں کو یہ سچائی جاننا چاہیے کہ خداون نے اسی یسو کو جسے تم لوگوں نے صلیب پر کہا دیا خداون اور مسیح بنایا جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے پترس اور دوسرے رسولوں سے پوچھا کہ بھائیو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پترس نے ان سے کہا تم اپنے دلوں اور اپنی زندگی کو بدل ڈالو اور تم میں سے ہر ایک یسو مسیح کے نام سے ببتسمہ لے تاکہ خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور اس طرح تمہیں روح القدوس عطیہ کے طور پر حاصل ہو یہ وعدہ تمہارے لئے ہے اور تمہارے بچوں کے لئے اور ان سب کے لئے جو یہاں سے بہت دور ہیں اور ہر ایک کے لئے ہے کہ خداون ہمارا خدا اپنے پاس بلائے پترس نے ان لوگوں کو خبردار کیا اور بہت سی باتیں کہہ کر ان سے یہ التجا کی کہ اپنے آپ کو ایسے برے لوگوں سے بچاؤ وہ لوگ جنہوں نے پترس کے پیغام کو سنا اور ایمان لے آئے اور ببتسمہ قبول کیا اس روز تقریباً تین ہزار لوگ ایمان والے لوگوں کے مجمع میں شامل ہوئے تمام کے تمام ایک دوسرے سے مل کر رسولوں کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کیا اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانے میں اور دعا کرنے میں بھی شامل رہے بہت سی عجیب چیزیں جو رسولوں کے ذریعے ظاہر ہوئیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سب کے دل میں خدا کی عظمت بیٹھ گئی اور سارے لوگ اس کی تعظیم کرنے لگے تمام اہل ایمان ایک جگہ رہنے لگے اور ہر ایک معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور اپنی زمینات اور دوسری اشیاء فروخت کر کے ایسے لوگوں کے کام آتے جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کو اپنا مال مطا وغیرہ بانٹ دیتے تھے سب اہل ایمان ایک ساتھ ہر روز عبادت کھانے میں اجلاس کرنے کے لئے جمع ہوتے سب کا ایک ہی مقصد ہوتا اور خوشی خوشی ایک دل ہو کر اپنے گھروں میں ساتھ کھاتے اہل ایمان خدا کی تعریف کرتے اور تمام لوگ انہیں چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور خداون انہیں اہل ایمان کے ساتھ ملا دیتا تھا ایک دن پترس اور یوہنہ حیکل میں دوپہر تین بجے گئے اور یہ وقت حیکل کی روزانہ کی دعا کا وقت تھا وہ جب حیکل کی آنگن میں داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک معذور آدمی ملا جو پیدائشی لنگڑا تھا اور چلفر نہیں سکتا تھا وہ ہر روز اس کو حیکل لے آتے اور حیکل کے دروازے کے نزدیک چھوڑ جاتے جو خوبصورت دروازہ کہلاتا تھا جہاں وہ حیکل میں ہر ایک آنے جانے والے سے بھیک مانگتا تھا اس روز اس معذور نے پترس اور یوہنہ کو دیکھا کہ وہ حیکل کو جا رہے ہیں تو اس نے ان سے بھیک مانگی پترس اور یوہنہ نے اس لنگڑے معذور کو دیکھا اور کہا ہماری طرف دیکھ تب معذور نے انہیں دیکھا اور یہ خیال کیا کہ یہ لوگ اسے کچھ رقم دیں گے لیکن پترس نے کہا میرے پاس کوئی سونا چانی نہیں بلکہ میرے پاس کچھ اور چیز ہے جو میں تمہیں دے سکتا ہوں اور تو ناصرت کے یسو مسیح کے نام سے کھڑا ہو اور چل تب پترس نے اس لنگڑے معذور کا داہنہ ہاتھ پکڑ کر اٹھایا پورا ہی اس لنگڑے معذور کے پیروں میں طاقت آئی وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنا شروع کیا وہ خیقل کے اندر گیا وہ اچھک اچھک کر چلنے لگا اور خدا کی تعریف کرتا رہا سب لوگوں نے اس کو پہچان لیا کہ وہ لنگڑا معذور وہی تھا جو حیکل کے خوبصورت دروازے کے پاس بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا اور سب نے دیکھا کہ اب چل رہا ہے اور خدا کی حمد کر رہا ہے لوگ حیرت زدہ تھے اور سمجھ نہیں سکے ایسا کیسے ہو گیا وہ وہ آدمی پترس اور یوہنہ کو پکڑا ہوا تھا تمام لوگ حیران تھے آدمی کو شفایات دیکھ کر وہ برامدہ سلیمان کی جانب دوڑے جہاں پترس اور یوہنہ کھڑے تھے پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا اے میرے یہودی بھائیوں کیا تم اس چیز سے حیران ہو ہیں جس کی وجہ سے اس کو چلنے کے قابل بنایا نہیں بلکہ یہ خدا نے کیا جو ابراہیم کا خدا ہے اور اسحاق کا خدا ہے یاکوب کا خدا ہے وہ ہمارے آباؤ وزداد کا بھی خدا ہے اس نے یسو کو جو اس کا خاص بندہ ہے اپنے جلال سے نوازا لیکن تم نے انہیں قاتلوں کے حوالے کر دیا تاکہ مار دیا جائے جب پلاتوس نے یسو کو چھڑانے کا ارادہ کیا تو تم نے اس کو قبول نہیں کیا یسو تو پاک اور اچھا ہے لیکن تم نے پلاتوس سے کہا کہ یسو کے بجائے کوئی قاتل کو رہا کیا جائے تم نے زندگی دینے والے کو مار ڈالا لیکن خدا نے اسے موت سے اٹھا لیا جس کے ہم گواہ ہیں جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یسو کی قوت نے لنگڑے معذور کو شفا دی یہ اس لئے ہوا کہ ہمیں یسو کی قوت پر بھروسہ ہے تم اس آدمی کو دیکھتے ہو وہ کیا تم واقف نہ تھے کہ تم کیا کر رہے ہو تمہارے قائد بھی واقف نہ تھے کہ کیا کر رہے ہیں خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے کہا تھا کہ جو واقعات ہونے والے تھے اس سے مسیح موت کا دکھ اٹھائے گا میں نے اب ان حالات سے جو کچھ اس نے کہا تھا اس طرح خدا تمہارے گناہوں کو ماف کرے گا تب خدا تمہارے لئے وقت دے گا تاکہ تم روحانی سکون حاصل کرو وہ یسو کو تمہارے پاس بھیجے گا جس کو مسیح چنا گیا ہے یسو آسمان میں رہتے ہیں وہ وہیں رہیں جب تک وہ سب باتیں بحال نہ کی جائیں تم کو نبی دے گا وہ نبی تم لوگوں میں سے ہی آئے گا وہ میرے جیسا ہوگا جو کچھ وہ تم سے کہے اسے سننا ہوگا اور جو کوئی اس نبی کو سننے سے انکار کرے گا تو وہ مر جائے گا اور خدا کے محبوب لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا سمویل اسے حاصل کیا ہے تمہارے آبا وزداد سے خدا نے جو معاہدہ کیا تھا اس کو حاصل کیا خدا تمہارے باپ ابراہیم سے کہے چکا ہے کہ روئے زمین کی ہر قوم پر ان کی نسل کے ذریعے ہی فضل ہوگا خدا نے اپنے خاص خادم کو تمہارے پاس بھیجا خدا نے اس کو سب سے پہلے تمہارے پاس بھیجا تمہارے پاس تم پر فضل کرنے کے لئے بھیجا تاکہ تم بدے کی راہ چھوڑ کر پلٹ آؤ عامال باپ چار جب پترس اور یوہنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے تب کچھ لوگ ان کے پاس آئے ان میں کچھ یہودی کاہن اور جن میں حیکل کے سردار بھی تھے جن میں حیکل کے حفاظتی دستہ کا کپتان اور تھوڑے صدوقی بھی تھے وہ گستے میں تھے کیونکہ پترس اور یوہنہ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ لوگوں کو موت کے بعد اٹھایا جائے گا اور وہ دو رسولوں کو مر کر زندہ ہونے کی بات عیسو کی مثال دے کر کہ رہے تھے انہوں نے پترس اور یوہنہ کو پکڑ کر حوالات میں رکھا یہ رات کا وقت تھا اور انہوں نے پترس اور یوہنہ کو دوسرے دن صبح تک حوالات میں بند رکھا کئی لوگ پترس اور یوہنہ کی تعلیمات سنی ایمان لائے اہل ایمان کے گروہ میں ان کی تعداد تقریبا پانچ ہزار تک بڑھ گئی دوسرے دن یہودی قائد اور ان کے قدیم یہودی رہنمہ اور شریعت کے معلمین یوریشلم میں جمع ہوئے حنہ آلہ قاہن قائفہ یوہنہ اور سکندر بھی موجود تھے جو آلہ قاہن کی خدمت انجام دیا کرتے تھی پترس اور یوہنہ کو ان کے سامنے لے آئے اور یہودی قائدین نے ان سے کئی بار پوچھا تم نے لنگڑے معذور آدمی کو کس طرح اچھا اور تندرست کیا تم نے کون سی طاقت استعمال کی کس اختیار کے تحت کیا تب اسی وقت پترس روح القدوس سے معمور ہوا اور اس نے کہا اے لوگوں کے قائدو اور اے بزرگ قائدو کیا تم اس بھلائی کے متعلق سوال کر رہے ہو جو اس لنگڑے معذور کے ساتھ آج کی گئی کیا تم ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کس چیز نے اسے اچھا کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ تم سب موت سے پھر اٹھایا اور یہ آدمی جو لگنا معذور تھا اب دوبارہ چلنے کے قابل ہو گیا محض اسی یسو کی قوت کی وجہ سے ہوا ہے یسو وہی پتھر ہے جسے میماروں نے کوئی احمیت نہ دی لیکن وہی پتھر کونے کا پتھر ہو گیا صرف یسو ہی لوگوں کو بچا سکتا ہے دنیا میں صرف اسی کا نام نجات کے لئے کافی ہے ہم یسو کے ذریعے ہی نجات پاسکتے ہیں یہودی سردار یہ جان کر کہ پترس اور یوہنہ کوئی تعلیم یافتہ اور مذہبی تربیت یافتہ نہیں ہیں وہ حیران ہوئے اور یہ کہ پترس اور یوہنہ بلا کسی خوف و ججک کے باتیں کرتے ہیں تب وہ سمجھے کہ پترس اور یوہنہ ایسو کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ لنگڑا شخص جو معذور تھا ان کے قریب تندرست کھڑا تھا اس لئے انہوں نے رسولوں کے جواب میں کچھ نہ کہا انہوں نے انہیں اس مجلس سے باہر جانے کا حکم دیا اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں ہر ایک جو یوری سلم میں ہے وہ اچھے ترے واقف ہے کہ انہوں نے ایک عظیم مجزہ دکھایا ہے در حقیقت ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے لیکن ہمیں چاہیے کہ انہیں دھمکائیں اور کہیں کہ وہ لوگوں سے مزید مسیح کی باتیں نہ کریں ورنہ اور بھی زیادہ یہ مسائل لوگوں میں فائل جائے گا یہودی قائدین نے پترس اور یوہنہ کو بلا کر تعقید کی کہ وہ لوگوں کو عیسو کا نام لے کر کسی قسم کی تعلیمات کی بات نہ کریں لیکن پترس اور یوہنہ نے ان کو جواب دیا تم یہ فیصلہ کرو کہ خدا کی نظر میں کیا صحیح ہے ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہم نے جو دیکھا اور سنا اسے لوگوں سے کہیں گے وہ انہیں سزا دینے کا کوئی جواز نہ پا سکے کیونکہ موجزہ جو واقع ہوا اسے دیکھ کر لوگ خدا کی بڑائی بیان کر رہے تھے اور جو آدمی اچھا ہوا وہ چالیس سال سے زیادہ کا تھا اس لئے یہودی قائدین نے انہیں ایک بار پھر دھمکا کر اور تاقید کر کے چھوڑ دیا پترس اور یوہنہ یہودی قائدین کی مجلس سے باہر نکل آئے اور اپنے گروہ سے جاملے پرانے یہودی کاہن اور بزرگ یہودی سرداروں نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ سب کچھ ان سے کہہ دیا جب ان کے گروہ نے یہ سن کر ایک ساتھ خدا کی حمد کی اور کہا خدا ون تو ہی ہے جس نے آسمان زمین اور سمندر کو اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہمارے آبا اور اجداد بھی تمہارے خادم تھے اور روح القدوس کی مدد سے انہوں نے یہ الفاظ لکھے قومیں کیوں چیک اور چلا رہی ہیں دنیا کے لوگ خدا کے خلاف کیوں منصوبے باندھ رہے ہیں جو بے فائدہ ہے زمین کے بادشاہوں نے اپنے آپ کو لڑائی کے لئے تیار کیا اور تمام حکام خدا بند اور اس کے مسیح کے خلاف مل کر اکھٹھا ہونے لگے حقیقت میں یہ واقعہ اس وقت ہوا جب حیرودیس پینتوس پیلاتوس دیگر قومیں اور یہودی لوگ ایک ساتھ مل کر ییشو کے خلاف ییروسلم میں جمع ہوئے ییشو ہی تمہارا خاص خادم ہے یہ وہی ہے جسے خدا نے مسیح کے طور پر چنا ہے یہ لوگ جو یہاں ییشو کے خلاف اکٹھا ہوئے ہیں تمہارے منصوبہ کے مطابق اور تمہاری قوت اور منصہ سے سارے کام کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں انہیں خدا سنتا ہے کی وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں ڈھرانا چاہتے ہیں اے خدا ہم سب تیرے خادم ہیں اس لئے ہماری مدد کر تا کی ہم تیرے کلام کو جرات ہمت کے ساتھ کہہ سکیں ہمیں ہمت دے تا کی ہم تیری قوت کا اظہار کر سکیں اور بیمار کو تندرست کر سکیں ثبوت دکھا کر انہیں معززہ فراہم کریں اور یہ سب مقدس خادم ییسو کی طاقت کے بلبوتے پر ہو جب وہ دعا ختم کر چکے تو وہ جگہ جہاں وہ جمع تھے دہل گئی اور وہ سب روح القدوس سے معمور ہو اہل ایمان کا گروہ ایک دل اور ایک روح رکھتا تھا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ملکیت ان کی ہے بلکہ ہر چیز کا ایک دوسرے سے اشتراک کیا مسیح کے رسولوں نے بڑی قوت سے خدا ون ایسو کے دوبارہ جی اٹھنے کی گواہی دی اور خدا کا بہت بڑا فضل ان تمام لوگوں پر تھا اور وہ تمام حاصل کیا جن کی ان کو ضرورت تھی کیونکہ جس کسی کے پاس زمینات یا مکانات تھے وہ فروخت کر دیتے اور ان کی قیمت لا کر رسولوں اور مریدوں میں تقسیم کر دیتے تھے اس طرح ہر ایک رسول کو یعنی دوسروں کی مدد کرنے والا رکھا وہ لاوی تھا اور وہ قبرس میں پیدا ہوا تھا یوسف کا ایک کھیت تھا اس نے اس کو فروخت کیا اور رقم لا کر مسیح کے رسولوں کو دے دی حننیہ نامی ایک شخص تھا حننیہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام سفیرہ فروخت کر دیا لیکن اپنی زمین فروخت کرنے کے بعد رقم کا ایک حصہ رسولوں کو پیش کیا اور ایک حصہ بیوی کی مرضی سے اپنے لئے رکھ لیا پترس نے کہا حننیہ کیا سیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ روح القدوس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ اپنے لئے رکھ چھوڑے فروخت کرنے سے پہلے اس پر تمہارا حق تھا اور بعد اس کے بھی تم رقم کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے تھے پھر یہ شیطانی خیال کیسے آیا دل میں کس طرح آیا تم نے انسان سے نہیں خدا سے جھوٹ کہا جب ہننیہ نے یہ سنا تو وہ گرا اور مر گیا کچھ نوجوانوں نے آ کر اس کے جنازے کو لپیٹ کر دفن کیا اور جس کسی نے بھی یہ واقعہ سنا تو سن کر خوف زدہ ہو گیا تین گھنٹے کے بعد اس کی بیوی سفیرہ اندر آئی اس کو تمام واقعات معلوم نہیں تھے جو اس کے شوہر کے ساتھ پیش آئے تھے پترس نے اس سے کہا تمہیں کتنی رقم زمین کے فروخت کرنے پر ملی تھی کیا رقم اتنی ہی تھی جتنی کی ہننیہ نے بتائی تھی سفیرہ نے جواب دیا ہاں اتنی ہی رقم ملی تھی پترس نے کہا تم اور تمہارے شوہر نے کیوں خدا ون کی روح کو جاجنے کا فیصلہ کیا سنو کیا تم پیروں کی آر سنتی ہو وہ آدمی جس نے تمہارے شوہر کو دفن آیا دروازے پر ہے اور وہ تمہیں بھی لے جائیں گے دوسری صبح سفیرہ اس کے پیروں پر گری اور مر گئی نوجوان نے اندر آ کر دیکھا تو وہ مر چکی تھی چنانچہ باہر لے جا کر اس کے شوہر کے پاس دفن کر دیا تمام اہل ایمان اور وہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا اور سنا یہ سن کر خوفزدہ ہو گئے رسول نے بہت سے موجزے دکھائے اور کئی عجیب چیزیں بھی ظاہر کی تمام لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا تمام رسول ایک ساتھ سلمان کے برامدہ میں جمع ہوئے ان تمام کا ایک ہی مقصد تھا لیکن ان لوگوں میں سے کسی کو جرات نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے اور تمام لوگ مسیح کے رسول کے متعلق اچھے خیالات بیان کرے زیادہ سے زیادہ لوگ جن میں مرد اور عورتیں بھی ہیں خدا بند پر ایمان لائے پس لوگ اپنے بیماروں کو سڑکوں پر لے آئے کیونکہ وہ سن چکے تھے کہ پترس وہاں آ رہا ہے اس لئے انہوں نے اپنے بیمار لوگوں کو چار پائیوں اور پلنگوں پر لائے اس خیال سے کہ کم از کم اس کا سایہ ہی پڑھنے سے وہ لوگ تندرست ہو جائیں گے جو لوگ یوروشلم کے اطراب گاؤں سے آ کر جمع تھے اور اپنے ساتھ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو لائے تھے اور یہ تمام لوگ شفایاب ہو گئے آلہ قاہن اور اس کے دوستوں کا گروہ جن کا تعلق صدوقیوں سے تھا ان سے حسد کرنے لگے تھے انہوں نے مسیح کے رسولوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا لیکن رات کے وقت خداون کے فرشتے نے جیل کے دروازے کو کھولا اور انہیں باہر لا کر کہا جاؤ اور حیکل میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو اس ییسو کی نئی زندگی کے متعلق بتاؤ جب رسولوں نے یہ سنا تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور حیکل کو گئے یہ پہلی صبح کا وقت تھا رسول نے تعلیم دینی شروع کی عالی کاہن اور ان کے دوستوں کے گروہ نے یہودی قائدین کی اور اہم یہودی بزرگوں کی مجلس طلب کی انہوں نے چند لوگوں کو جیل بھیجا تاکہ وہ مسیح کے رسولوں کو لائیں وہ لوگ جیل گئے لیکن انہوں نے وہاں رسولوں کو نہیں پایا اور وہ واپس آئے آکر یہودی قائدین سے اس واقعہ کی اطلاع دی انہوں نے کہا جیل بند اور اس میں تالہ لگا ہوا تھا اور نگزا کار شفائی بھی دروازوں پر تھے لیکن جب ہم نے جیل کا دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہ تھا حیکل کے کپتان اور دوسرے کاہنوں کے رہنما نے یہ سنا تو حیران ہوئے اور سوجنے لگے کہ اس کا انجام کیا ہوگا تب دوسرا شخص آیا اور ان سے کہا سنو جن لوگوں کو تم نے جیل میں رکھا تھا وہ ہیکل کے انگل میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تب کپتان اور پہرے دار حیکل گئے اور رسولوں کو لے آئے لیکن انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ لوگوں سے ڈرے ہوئے تھے اس خیال سے کہ کہ لوگ غصے میں آ کر انہیں سنگسار نہ کر دیں سپاہی رسولوں کو مجلس میں لے آئے اور انہیں یہودی قائدین کے سامنے کھڑا کر دیا آلہ کاہن نے رسولوں سے سوال کیا ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس آدمی کے متعلق سے تعلیم نہ دینا لیکن تم نے سارے یرسلم میں اپنی تعلیم فیال دی اس طرح تم اس سخص کی موت کی ذمہداری ہمارے گردر پر رکھنا چاہتے ہو پترس اور دوسرے رسولوں مار ڈالا لیکن خدا جو ہمارے آباؤ ازداد کا خدا ہے یسو کو موت سے اٹھا لیا ہے یسو کو خدا نے داہنی جانب سے بلند کیا اور اس کو خدا ون اور نجات دہندہ بنایا یہ اس لئے کیا تاکہ تمام یہودی اپنے دلوں کو اور زندگیوں کو بدلیں تب خدا ون ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے ہم نے یہ سب کچھ دیکھا اس لئے ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ سچ ہے روح القدوس بھی اور سب چیزیں سچ ہیں خدا نے ان سب لوگوں کو جو اس کی اداعت کرتے ہیں روح دی ہے جب یہودی قائدین نے یہ ساری باتیں سنی تو گسے میں آ گئے اور رسولوں کو قتل کرنا چاہا ایک فریسی جس نے نام گیملی ایل جو شریعت کا استاد تھا سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے اس نے کہا کہ مسیح کے رسولوں کو چند منٹ کے لئے اجلاس سے باہر بھید دیا جائے اور پھر ان سے کہا اے بنی اسرائیلیوں خبردار رہو تم ان لوگوں کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرو وہ جب تھی اداس جاہر ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایک اہم شخص ہوں تو تقریبا چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے لیکن وہ مارا گیا اور اس کے لوگ سب پراغندہ ہو گئے اور تمام چیزیں بغیر فائدے کے ختم ہو گئیں اس کے بعد ایک آدمی یہودہ گلیل سے مردم سماری کے وقت آیا تھا اس نے بھی کچھ لوگوں کو اپنی طرف راگب کر لیا تھا وہ بھی مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراغندہ ہو گئے اور بھاگ گئے میں تم سے کہتا ہوں ان آدمیوں سے دور رہو انہیں تنہ چھوڑ دو اگر یہ لوگوں کا منصوبہ ہے تو یہ ناکام ہوگا لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو تم انہیں روک نہیں سکوگے اور تم بھی شاید خدا سے لڑنے والوں میں شمار کیے جاؤگے یہودی قائدین نے گیملی الکی بات سے اتفاق کر لیا انہوں نے رسولوں کو دوبارہ بلایا اور ان کو پٹوایا اور حکم دے کر چھوڑ دیا وہ دوبارہ عیسو کے متعلق کچھ نہ کہا تب انہوں نے رسولوں کو آزاد کیا مسیح کے رسولوں نے وہاں مجلس کو چھوڑا وہ خوش ہوئے کیونکہ مسیح کے نام کے خاطر بے عزت ضرور ٹھہرے اور ہر روز وہ مسلسل لوگوں کو تعلیم دیتے رہے گھروں میں اور حیکل میں اور خوش خبری کہتے تھے کہ عیسو ہی مسیح ہے عمال باب چھے عیسو کے ماننے والے کئی لوگ شامل ہوتے گئے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے وہ کہتے تھے کہ ان کی بیویاں برابر کا حصہ جو ہر روز تقسیم ہوتا تھا نہیں پاتی تھی مسیح کے بارہ رسول نے تمام اہل ایمان کو بلا کر کہا یہ صحیح نہیں ہے کہ خدا کے پیغام کی تعمیل کو روک دو وہ اے میرے بھائیوں اپنے میں سے کسی سات آدمیوں کو چن لو جو روحانی طور سے کامل اور اقل مند بھی ہوں ہم یہ کام ان کے حوالے کر دیں گے تاکہ اپنے کام میں دلجوئی سے وقت دیں دعا اور خدا کے کلام کی تعلیم دے سکیں تمام گروہ نے اس منصوبہ کو پسند کیا اور یہ سات افراد چنے گئے جو یہ ہیں اسٹیفن جو روح القدوس اور بہتر عقیدے کا مالک فلکیہ کا رہنے والا لوگپ پروکورس نکاتور تعیمون پرمناس اور نکالوس جو انتاقیہ کا نومرید یہودی تھا ان لوگوں نے ان آدمیوں کو رسولوں کے سامنے لائے ان پر رکھا خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا یوریشلم میں اہل ایمان کا گروہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا گیا حتی کہ یہودی کاہنوں کی بڑی کلیسیہ اس دین کے تابع ہو گئی اسٹیفن جو فضل اور قوت سے معمور تھا خدا نے اس کو موجزہ دکھانے کی اور لوگوں کو نشانیا دکھانے کی صلاحیت دی تھی چند یہودی جن کا تعلق یہودیوں کے کسی ایک یہودی حیکل سے تھا اسٹیفن کے پاس آئے لڑنے لگے جو لبرتینوں کا حیکل کہلاتا تھا یہ حیکل قرینیوں کے یہودیوں کا بھی تھا اور اسکندریہ کے رہنے والے یہودیوں کا بھی سلسیا اور ایشیا کے یہودی بھی ان میں تھے یہ تمام آئے اور اسٹیفن سے بحث کرنے لگے لیکن روح اسٹیفن کی مدد کر رہی تھی اور وہ دانائی کی بات کر رہا تھا اس کے الفاظ اتنے طاقتور اور جامع تھے کہ یہودی اس کا مقابلہ نہ کر سکے وہ یہودی چند آدمیوں کو لائے جنہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ اسٹیفن لوگوں سے موسیٰ اور خدا کے خلاف بری باتیں کہتا ہے ان یہودیوں نے لوگوں کو مشتعل کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی عمر رسیدہ یہودی قائدین اور شریعت کے معلمین کو بھی اور وہ چند لوگوں کو اس مجلس میں اسٹیفن کے خلاف جھوٹ بولنے کے لئے لائے ان لوگوں نے کہا یہ آدمی مقدس مقامات کے لئے نہ شرف بڑی باتیں کہتا ہے بلکہ موسیٰ کی سریعت کی خلاف بھی کہتا ہے اور یہ باز نہیں آتا ہم نے اس کو یہ کہتے سنا کہ یشو ناصری اس مقام کو برباد کرے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے جو موسیٰ نے ہمیں سونپی ہے تمام لوگ جو اجلاس میں تھے بغاور اسٹیفن کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا اس وقت اس کا چہرہ کسی فرشتے کے مماسل تھا آمال باپ ساتھ آلہ کاہن نے اسٹیفن سے پوچھا کیا یہ سب چیزیں سچ ہیں اسٹیفن نے جواب دیا میرے یہودی باپ اور بھائیوں گوھر سے سنو خدا جلجلال ہمارے باپ ابراہام پر اس وقت ظاہر ہوا جب کی وہ مسو پتامیہ میں تھے یہ ان کے حاران میں رہنے سے پہلے کی بات ہے خدا نے ابراہام سے کہا تم اپنے ملک اور لوگوں کو چھوڑو اور ایسے ملک کو چلے جاؤ جو میں تمہیں بتاؤں گا اس لئے ابراہام نے پل دیا کو چھوڑا اور ہاران میں جا بسا اور وہاں اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جہاں اب تم رہتے ہو لیکن خدا نے اس کو یہاں کی زمین کی کوئی میراس نہیں دی حتی کی ایک پھر زمین بھی نہیں دی لیکن خدا نے ابراہیم سے وائدہ کیا ہی آئندہ اس کو اور اس کے بچوں کو یہ زمین دے گا اس وقت ابراہیم کے کوئی اولاد نہیں تھی اور یہی خدا نے ابراہیم سے کہا تھا تمہاری نسل دوسری ملک میں اجنبی کی طرح رہے گی اور وہاں کے لوگ ان کو غلامی میں رکھیں گے اور ان سے چار سو سال تک برا سلوک کریں گے لیکن میں اس قوم کے لوگوں کو سجا دوں گا جنہوں نے انہیں غلام بنایا اور خدا نے یہ بھی کہا اس کے بعد تمہاری نسل وہاں سے چلی آئے گی اور اسی جگہ میری عبادت کرے گی خدا نے ابراہیم سے ایک اہد لیا اور اس اہد کی نشانی تھی ختنا اور جب ابراہیم کا بیٹا ہوا تو اس نے اس کی پیدائس کے آٹھوے دن ختنا کروایا یہ لڑکا اسحاق کہلایا اسحاق نے اپنے بارہ لڑکوں کا ختنا کروایا جو بعد میں بارہ قبیلوں کے بزرگ پیدا ہوئے یہ بزرگ باپ اپنے بھائی یوسف سے حسد کرتے تھے انہوں نے یوسف کو بطور غلام بنا کر مصر میں فروخت کر دیا لیکن خدا یوسف کے ساتھ تھا یوسف نے کئی تقالیف کا سامنا کیا لیکن خدا نے اس کو ان تمام تقالیف سے بچایا فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا یوسف کو چاہتا تھا اور اس نے یوسف کو مقبولیت دی یہ مقبولیت اس کی دانائی کی بنا پر جو خدا نے یوسف کو عطا کی تھی فرعون نے یوسف کو مصر کا سردار بنایا اور یوسف کو فرعون کے محل کا حاکم بھی مصر اور کنان میں جبردست قہد پڑا جس کی وجہ سے بڑی مسئبت آئی اور ہمارے آباؤ اجداد کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا لیکن یعقوب نے سنا کہ مصر سفر کیا اس مرتبہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ کون ہے اور فرعون اس طرح یوسف کے خاندان سے واقف ہوا کب یوسف نے چند آدمیوں کو اپنے باپ یعقوب کو مصر کو بلانے کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اپنے تمام رشتے داروں کو بھی جو تقریباً پچھتر کی داداد میں تھے یعقوب مصر کو گئے اور یعقوب اور اس کے باپ دادا مصر میں ان کے مرنے تک رہے بعد میں ان ناشوں کو سکم میں منتقل کیا گیا اور اس جگہ دفنی کیے گئے جسے ابراہیم نے چاندی دے کر ہمور کے بیٹوں سے خرید لیا جب مصر میں اسرائیلیوں کی تعداد بڑھ گئی اور ان کی آبادی بڑھی اس طرح خدا نے ابراہیم سے جو وائدہ کیا تھا اس کے پورے ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا تب ایک دوسرا بادشاہ مصر پر حکومت کرنا شروع کر دیا اس کو یوسف کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا وہ یوسف کو نہ جانتا تھا اس بادشاہ نے ہمارے آباؤ اجداد سے ایسی بد سلوکی کی کہ اس نے ان پر جبردستی کی ان کے بچوں کو باہر مرنے کے لئے چھوڑ دیا ایسے موقع پر موسیٰ پیدا ہوا جو بہت خوبصورت لڑکا اور خدا کو پیارا تھا وہ تین مہینے تک اپنے باپ کے گھر میں پلتا رہا جب انہیں بھی باہر پھینک دیا گیا تو فیرون کی بیٹی نے انہیں لیا اور اس لڑکے کی اس طرح پرورش کی جیسے وہ اس کا اپنا لڑکا ہو موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی وہ بہت زیادہ ذہین اور قادر القلام تھا جب موسیٰ تقریباً چالیس سال کے ہوئے تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اپنے ہم وطن اسرائیلی بھائیوں سے ملے موسیٰ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی سے بد سلوکی کر رہا ہے اور موسیٰ نے اسرائیلی کی طرف داری کی اور موسیٰ نے اس مصری کو اسرائیلی کو ستانے پر سجا دی اور اس طرح مارا کی وہ مر گیا موسیٰ نے محسوس کیا کہ اسرائیلی برادری یہ سمجھیں گے کہ خدا ان کو بچانے کے لیے اس کو احتمال کر رہا ہے لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے دوسرے دن موسیٰ نے دیکھا کہ دو پر جلم کرتے ہو ان میں سے ایک جو گلتی پر تھا موسیٰ کو ڈھکیل دیا اور موسیٰ سے کہا کیا کسی نے تم کو ہمارے درمیان منصیب یا بادشاہ حکمران مقرر کیا ہے یا تم مجھے مارنا چاہتے ہو جس طرح تم کل اس مصری کو مار دیا تھا مدیان میں رہنے کے دوران موسیٰ کے دو لڑکے ہوئے چالیس سال تک موسیٰ کو حسینہ کی ریگستان میں تھے تب اس کے سامنے ایک فرشتہ شالا پو جھاڑی میں جاہر ہوا موسیٰ دیکھ کر بہت حیرت زدہ تھا وہ دیکھنے کو قریب ہوا تو ایک آواز سنی جو خداون کی آواز تھی خداون نے کہا میں تمہارے آباؤ اجداد کا خدا ابراہیم کا خدا اسحاق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں اور موسیٰ در سے کھاپنے لگا وہ جھاڑی کی طرح دیکھتے ہوئے بھی خوف زدہ تھا تب خداون نے ان سے کہا اپنے پیروں سے جوتے نکال دو کیونکہ یہ جگہ جہاں تم کھڑے ہو مقدس ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ میرے لوگ مصر میں مصیبت زدہ ہیں اور انہیں دکھ سے کراہتے سنا ہے میں انہیں بچانے آیا ہوں موسیٰ آؤ میں تمہیں مصر واپس بھیجوں گا موسیٰ وہی آدمی ہے جنہیں اسرائیلیوں نے رد کیا تھا ان الفاظ سے کی کس نے تمہیں ہمارے منصف اور حکمران بنایا ہاں موسیٰ ہی آدمی تھا جسے خدا نے حاکم اور نجات دہندہ بنا کر بھیجا تھا خدا نے موسیٰ کو فرشتے کی مدد سے بھیجا تھا وہ فرشتہ شال پوز جھاڑیوں میں ان کے لئے جاہر ہوا تھا یہی شخص موسیٰ کہلایا اور لوگوں کو مصر کے باہر لے گیا اس نے طاقتور چیزیں اور موزجیں دکھلائیں اور موسیٰ نے یہ سب چیزیں مصر میں بہر کلجم کے پاس کی اور چالیس سال تک سہرہ میں بھی رہا یہ وہی موسیٰ ہے جس نے اسرائیلیوں سے کہا تھا کہ خدا تمہارے لئے ایک نبی بھیجے گا جو مجھ جیسا اور تم میں سے ہی ہوگا یہ وہی موسیٰ ہے جو آدمیوں کے ساتھ بیابان میں تھا اور وہ اس فرستے کے ساتھ تھا جس نے کوہ سینہ پر اس سے کلام کیا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا موسیٰ کو خدا کی طرف سے احکام ملے اور اس نے ہم تک پہنچائے لیکن ہمارے باپ دادا نے موسیٰ کا کہنا نہیں مانا اور اس کا انکار کر دیا اور ان کو دوبارہ مصر چلے جانے کے لئے کہا ہمارے باپ دادا نے حارون سے کہا ہم یہ نہیں جانتے ہیں کی موسیٰ کا جو ہمیں مصر سے باہر نکال لائے کیا ہوا اس لئے کوئی ایسا خدا بنایا جائے جو ہماری رہنمائی کرے لوگوں نے ایک بچڑے کا بدھ بنایا اور اس بدھ کی قربانی پیش کی اور لوگ اس کی تقاریب منانے راوے فل کی جھوٹے خدا کی عبادت کرنے سے نہ روکا یہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے خدا کہتا ہے اے اسرائیل کے گھرانے کیا تم نے بیابان میں چالیس برس مجھ کو زبے اور قربانیاں پیش کی اور تم اپنے ساتھ مولک خیمے کو لیے پھرتے تھے اور عرفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے گویا تم ان بھتوں کے لیے پھرتے تھے جنہیں تم نے عبادت کے لیے بنایا تھا اس لیے تمہیں بابل سے دور نکالتا ہوں شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ کس طرح خیمہ بنائیں اور خدا کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے خیمہ بنایا بعد میں ہمارے باپ دادا نے ییسو جو سوہ کی قیادت میں دوسری قوموں کی زمینوں کو فتح کیے خدا نے دوسری قوموں کو باہر کیا اور ہمارے آباؤ ازداد زمین پر اسی خیمے کے ساتھ داخل ہوئے جو انہوں نے اپنے آباؤ ازداد سے لیا تھا انہوں نے اس کو ویسا ہی رکھا جو دعوت کے زمانے تک رہا خدا دعوت سے بہت خوش تھا دعوت سے خدا نے کہا وہ یاقوب کے خدا کے لیے ایک مکان حیکل بنانے کی اجازت دے لیکن یہ سلیمان تھا جو خدا کے لیے حیکل بنایا لیکن خدا اس گھر میں نہیں رہتا جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں سنان چے نبی کہتا ہے خدا ون فرماتا ہے آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پیرو تلے کی چوکی ہے اور تم کس قسم کا گھر میرے لیے بناو گے ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جہاں میں آرام کر سکوں یاد رکھو یہ سکت چیزیں میری ہی بنائی ہوئی ہیں تب اسٹیفن نے کہا اے یہودہ تم ہر وقت روح القدوس کی مخالفت کرتے ہو خدا کی نہیں سنتے تم ہمیشہ روح القدوس کے خلاف ہمارے آباؤ ازداد کی طرح کھڑے رہتے ہو تمہارے باپ دادا نے ہر نبی کو ستایا ان نبیوں نے کہا تھا کہ ایک پرہز گار آئے گا تمہارے باپ دادا نے ان نبیوں کو قتل کیا اور اب تم پرہز گار کے خلاف ہو گئے اور اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو تم وہ لوگ ہو جو موسیٰ کی سریعت کو پائے اور یہ قانون خدا نے اس کے خریستوں کے ذریعے دیا لیکن تم نے اس کی اطاعت نہیں کی یہودی قائدین نے اسٹیفن کو یہ کہتے سنا اور غصے سے پاگل ہو گئے وہ غصے میں اسٹیفن کے خلاف دانت پیسنے لگے لیکن اسٹیفن روح القدوس سے معمور تھا اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں اس نے خدا کے جلال اور عیسو کو خدا کے داہنے طرف کھڑا دیکھا اسٹیفن نے کہا دیکھو میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں اور ابن آدم کو خدا کی داہنی جانب کھڑا دیکھتا ہوں یہودی قائدین بلند آواز سے چلانا شروع کیا اور اپنے کانوں کو بند کر لیا سب کے سب مل کر اسٹیفن پر جھپٹ پڑے وہ اس کو شہر سے باہر لے آئے اور اس پر پتھر پھینکنا شروع کر دیا وہ لوگ جو اسٹیفن کے خلاف گواہ تھے اپنے کپڑے اتار کر ساؤل نامی جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیئے جیسے جیسے وہ اسٹیفن پر پتھر پھینکتے تھے وہ یہ دعا کرتا رہا کہ ای یی صور میری روح کو لے لے وہ گھتنوں کے بل گرا اور بلند آواز سے پکارا اتنا کہہ کر وہ مر گیا ساؤل اسٹیفن کے قتل پر راضی تھا ایمان والوں کے لئے تکلیف چند نیک اور پرخلوس لوگوں نے اشتفن کی تجہیز و تدفین کی اور اس کی موت پر بہت ماتم کیا اس روز یورسلم میں یہودیوں نے اہل ایمان کے گروہ کو ستانہ شروع کیا اور ساؤل نے بھی ان کے گروہ کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کی وہ ان کے گھر میں گھس کر مردوں اور عورتوں وہاں مسیح کے رسول رہ گئے اہل ایمان چلے گئے اور دوسری جگہوں میں فیل گئے جیسے یہودیہ اور سامریہ اہل ایمان ہر جگہ فیل گئے اور وہاں جا کر وہ لوگوں کو کلام کی خوش خبری دینے لگے فلیپ سامریہ کے شہر میں گیا اور لوگوں میں مسیح کے متعلق تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں نے اس کی تعلیمات کو سنا اور اس کے معجزوں کو دیکھا جو اس نے دکھایا انہوں نے بغور اس کی کہی باتوں کو سنا ان میں بہت سارے لوگوں کے اندر بدروحیں تھی لیکن فلیپ نے ان بدروحوں کو انہیں چھوڑنے پر مجبور کیا اور ناپاک روحیں ان میں سے گرجدار آوازوں میں چلا کر باہر نکل گئیں وہاں بہت سے مفلوج اور معذور لنگڑے لوگ بھی تھے فلیپ نے ان لوگوں کو بھی اچھا کیا شہر کے لوگ اس کے کام سے بہت خوش تھے فلیپ کے آنے سے پہلے اس شہر میں سائیمن نامی ایک شخص رہتا تھا سائیمن اپنے جادو کے بتوں سے سامریہ کے لوگوں کو حیران کرتا تھا سائیمن اپنے آپ کی بڑائی کرتا اور دوسروں کے سامنے اپنی اہمیت جتاتا تھا تمام لوگ کم اہمیت اور زیادہ اہمیت کے اس کی پیروی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس آدمی کے پاس خدا کی قدرت ہے جسے بڑی طاقت کہتے ہیں سائیمن لوگوں کو اپنے جادوی کرتوتوں سے بڑی مدت تک متاثر کرتا رہا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے گئے لیکن فلپ لوگوں کی خدا کی بادشاہت اور عیسو مسیح کی طاقت کے متعلق خوش خبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد ہو یا عورت دونوں ایمان لے آتے اور بفتزمہ لینے لگ جاتے سمعون بھی ایمان لیا اور بفتزمہ لیا اور فلپ کے ساتھ رہنا شروع کیا تب وہ موجزے اور طاقتور چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوا جو فلپ نے کیے تھے اور سائیمن بہت حیران تھا رسول یوریشلم میں تھے انہیں کی سامریہ کے لوگوں کے متعلق معلوم ہوا کہ انہوں نے خدا کے پیغام کو قبول کیا رسول نے پترس اور یوہنہ کو سامریہ کے لوگوں کے پاس روانہ کیا جب پترس اور یوہنہ سامریہ پہنچے تو انہوں نے لوگوں کے لیے دعا کی کہ وہ روح القدوس پائیں ان لوگوں نے خدا ون عیسو کے نام پر بفتزمہ لیا تھا لیکن وہ روح القدوس اب تک کسی ایک پر بھی نازل نہ ہوا تھا اسی لیے پترس اور یوہنہ نے ان کے لیے دعا کی پھر دو رسول نے ان لوگوں پر ہاتھ ان کو دے دی گئی اس لیے شمعون نے رسول کو رقم پیش کی اور کہا مجھے بھی یہ طاقت دو کہ میں اپنے ہاتھ آدمی پر رکھوں تاکی وہ روح القدوس کو پا سکیں پترس نے شمعون سے کہا تم اور تمہارے پیس غارت ہوں اس لیے کہ تم نے سوچا کہ خدا کے تحفے کو تم روپیوں سے خرید سکتے ہو تم ہمارے ساتھ اس کام میں سریک نہیں ہو سکتے تمہارا دل خدا کی نظر میں صاف نہیں ہے اپنے دل کو بدلو اور کی ہوئی بری چیزوں سے پلٹو خدا ون سے دعا کرو ہو سکتا ہے وہ تمہاری ایسی سوچ رکھنے کہیں ہیں وہ مجھ میں نہ ہونے پائے تب رسولوں نے ان چیزوں کی گواہی دی جو انہوں نے دیکھا اور خدا ون کا پیغام سنا کر وہ جوریسلم واپس ہوئے راستے میں وہ سامریہ کے کئی گاؤں گئے وہاں انہوں نے خوش خبری کی تبلیغ لوگوں سے کی خدا ون کے جاؤ جو یورسلم سے گازہ کو جاتا ہے اور یہ راتہ ریگستان سے جاتا ہے اسی لئے فلپ تیار ہوا اور روانہ ہوا راستے پر اس نے ایک ایتھوپیہ کے شخص کو دیکھا جو خوجہ تھا جو کندہ کی ملکہ کا ایک اہم افسر تھا وہ شخص اس ملکہ کے خزانے یشایہ نبی کی کتاب کو پڑھتا ہوا گھر کو واپس جا رہا تھا روح نے فلپ سے کہا جاؤ اہو جا کر رت کے قریب ٹھہرو فلپ رت کی طرف دوڑا وہ شخص یشایہ نبی کی کتاب پڑھ رہا تھا فلپ نے اس سے کہا جو کچھ تو پڑھ رہا ہے کیا اسے سمجھ سکتا ہے اس آدمی نے کہا میں کس طرح سمجھ سکتا ہو مجھے ایسے سکس کی ضرورت ہے جو مجھے یہ سمجھ سکے تب اس نے فلپ سے کہا وہ اچک کر اس کے ساتھ بیٹ جائے صحیفہ کا جو حصہ وہ پڑھ رہا تھا وہ اس بھیڑ کی مانین تھا جس کو جوا کرنے کے لیے لے جا جا رہا ہو اس ممنہ کی طرح جس کی بال کترے جا رہے ہو اور وہ کچھ آواز نہ نکال وہ پیس ما تھا کہ اس کے سب حق گزم کر لیے گئے اس کی زندگی زمین پر ختم ہو گئی ہو کوئی بھی اس کی نسل کا حال بیان نہ کر سکا افسر نے فلپ سے کہا مہروانی کر کے مجھے بتائیے کہ نبی کون ہے کس کے بارے میں کہتا ہے یا وہ اپنے بارے میں کہتا ہے یا پھر کسی اور کے بارے میں کہتا ہے فلپ نے کہنا شروع کیا اس نے اسی سعیفہ جہاں پانی تھا تو افسر نے کہا دیکھو یہاں پانی موجود ہے اب مجھے ببتسمہ لینے سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی ہے تب افسر نے رتبان کو روکنے کے لئے کہا پھر افسر اور فلپ دونوں پانی میں گئے اور فلپ نے اس کو ببتسمہ دیا جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آئے تو خدا ون کی روح فلپ کو اٹھا لے جا چکی تھی اور افسر نے اسے پھر نہ دیکھا وہ خوشی سے گھر کی راہ پر چلتا رہا فلپ شہر اشدود میں پایا گیا وہاں سے قیسریہ کے لئے چلا اس نے تمام قریوں کا سفر ساؤل ابھی تک یوریشلم میں تھا خدا ون کو ماننے والوں کو ڈرانے اور مار ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے وہ آلہ کاہن کے پاس گیا ساؤل نے ان سے التجا کی کہ وہ شہر و دمشق کی یہودی عبادت گاہوں کے نام خطوط لکھے ساؤل یہ بھی چاہتا تھا کہ آلہ کاہن اسے اختیار دے وہ دمشق میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے مرد ہو یا عورت جو مسیح کے راستے پر چلتے ہوں تو ان کو گرفتار کر کے دمشق سے یوریسلم لے آئے جب وہ سفر کرتے کرتے شہر دمشق کے قریب پہنچا تو یقایق آسمان سے چمکدار روشنی آئی اور اس کے گرد چھا گئی ساؤل زمین پر گر گیا اس نے ایک آواز سنی جو اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستا رہے ہو ساؤل نے پوچھا خدا ون ٹو کون ہو آواز نے کہا بھئی یسو جس کو تم ستا رہے ہو زمین سے اٹھو اور شہر جاؤ تمہیں کوئی مل کر بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہوگا لوگ جو ساؤل کے ساتھ سفر کر رہے تھے وہیں رک گئے وہ خاموش تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے آواز تو سنی لیکن کسی کو دیکھ نہ سکے ساؤل زمین پر سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن جب اپنی آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ دکھائی نہ دیا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق لے گئے تین دن تک وہ کچھ نہ دیکھ سکا اور کچھ کھا پی نہ سکا وہاں دمشق میں ایسو کا ایک اے خداون میں یہاں حاضر ہوں تب خداون نے ہننیہ سے کہا اٹھ اور اس گلی میں جا جسے سیدھی گلی کہا جاتا ہے اور یہودہ کے مکان کو تلاش کر اور ساؤل نامی آدمی کو پوچھ جو ترسوس کا ہے تم اس کو دعا کرتے پاؤ گے لیکن ہننیہ نے کہا اے خداون کئی آدمیوں نے مجھے اس شخص کے بارے میں کہا ہے اور اس کی بدسلوگی کے بارے میں جو وہ تمہارے مقدس لوگوں کے ساتھ یروش علم میں کیا ہے اب وہ دمشق میں آیا ہے اور اس کو کاہنوں کے رہنوانے اختیار دیا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں انہیں گرفتار کرے لیکن خداون نے ہننیہ سے کہا پس ہننیہ اٹھا اور یہودہ کے گھر کی طرف چلا وہ گھر میں داخل ہوا اپنا ہاتھ ساول پر رکھ کر کہا میرے بھائی خداون یسو نے مجھے بھیجا ہے یہ وہی ہے جسے تم نے یہاں آتی ہوئے سڑک پر دیکھا تھا اسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ تم بینائی پاسکو تب فوراً اس کی آنکھوں سے مچھلیوں کے چھلکے گرے اور اس کی بینائی واپس آگئی اور ساول دوبارہ دیکھنے کے قابل ہوا وہ اٹھا اور بپتسمہ لیا تب اس نے کچھ کھایا تو اور طاقت بحال ہونے لگی ساول دمشق میں چند روز عیسو کے ماننے والوں کے ساتھ ٹھہرا رہا بہت جلد ہی وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں عیسو کے متعلق تبلیغ شروع کی اس نے لوگوں سے کہا صرف عیسو ہی خدا کا بیٹا ہے جب سب لوگوں نے یہ بات سنی تو حیران ہوئے انہوں نے کہا وہ یہی آدمی ہے جو یروشلم میں تھا اور یسو کے ماننے والوں کو توا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہی کرنے کے لیے یہاں آیا اور یہاں یسو کے ماننے والوں کو گریفتار کرنا چاہتا اور انہیں کاہنوں کے رہنما کے پاس لے جانا چاہتا جو یروشلم میں تھے ساؤل زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو رہا تھا اس نے ثابت کیا کہ صرف عیسو ہی مسیح ہے اس کا ثبوت اتنا طاقتور تھا کہ جو کا منصوبہ بنایا رات دن یہودی شہر پناہ کے دروازوں پر نگرانی کرتے رہے کہ اس کو مار ڈالیں لیکن ساؤل کو ان کے منصوبے کا علم ہو گیا لیکن ایک رات اس کے کچھ شاگردوں نے اسے لے جا کر ٹوکرے میں بٹھا دیا اور دیوار سے نیچے اتار دیا ساؤل یوریشلم گیا اور وہاں شاگردوں کے مجمع میں مل جانے کی کوشش کی لیکن سب ہی اس سے ڈرتے تھے ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ساؤل حقیقت میں اسو کا شاگرد ہے لیکن برنباس نے اس کو قبول کیا اسے رسولوں کے پاس لے گیا اور کہا کہ ساؤل نے دمشق کی راہ پر خدا ون اسو کو دیکھا تھا برنباس نے رسولوں کو سمجھا کہ کس طرح اسو نے اس کو مخاطب کیا اور دمشق میں اس نے کس طرح اسو کی تبلیغ بلا خوف شروع کی تھی ساؤل شاگردوں کے ساتھ یوریشلم میں ہر جگہ گیا اور بلا خوف خدا ون کی تعلیم کی خوشخبری دیتا رہا ساؤل نے اکثر یہودیوں سے بات کی جو یونانی بولتے تھے اور ان سے بحث کی لیکن وہ لوگ اسے مار ڈالنے کے در پہ تھے جب یہ بات بھائیوں کو معلوم ہوئی تو وہ اس کو قیسریہ میں لے گئے اور وہاں سے ترسوس کو روانہ کر دیا اور زیادہ طاقتور ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھ رہی تھی اہل ایمان نے اپنے طریقے زندگی سے دکھ لائے کہ وہ خداون کی تعظیم کی اس کے مطابق رہے اسی لیے اس مجمع کو زیادہ سے زیادہ ترقی ملی پترس یوریشلم کے اعتراف تمام گاؤں میں سفر کرتے ہوئے ان ایمان والوں کے پاس پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے پترس لدہ میں ایک مفلوج شخص سے ملا جس کا نام اینیاس تھا یہ مفلوج تھا اور آٹھ سال سے اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا پترس نے اس کو کہا اینیاس خداون یسو مسیح تجھے شفا دے گا کھڑے شائرون کے رہنے والے لوگوں نے اسے اس حالت میں دیکھا اور خداون یسو پر ایمان لانے والے ہو گئے جوفا شہر میں طبیعہ نام کی ایک عورت تھی جو یسو کے ماننے والوں میں تھی اس کا یونانی نام دارکس بامانی ہرن تھا وہ ہمیشہ لوگوں سے بھلائی کرتی تھی اور ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی تھی جب پترس میمنہ میں تھا طبیعہ بیمار ہوئی اور مر گئی اس کے جنازے کو نہلا کر اوپر بالا خانے میں رکھا گیا شاگردوں نے سنا کہ پترس لدہ میں ہے اور چونکہ جوفا لدہ کے قریب تھا انہوں نے دو آدمی پترس کے پاس بھیجے اور یہ درخواست کی ہمارے پاس جتنا جلد ہو سکے آجائے دیر نہ کرے پترس تیار ہو کر ان کے ساتھ ہو گیا اور جب وہ وہاں پہنچا تو لوگ اسے بالا خانے پر لے گئے سب بیوائیں پترس کے اطراف کھڑی تھی وہ رو رہی تھی انہوں نے پترس کو دار کس طبیعہ کے ملبوسات اور کوٹ جو اس نے اپنی زندگی میں بنائے تھے دکھائے پترس نے سب کو کمرے کے باہر جانے کو کہا اور گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کی اور پھر وہ طبیعہ کی ناش کی طرف متوجہ ہو کہا اے طبیعہ اٹھو اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھا وہ بیٹھ گئی اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اس کے بعد اس نے تمام ماننے والوں کو اور بیواؤں کو کمرے میں بلایا اور بتایا کہ طبیعہ زندہ ہے جوفہ کے تمام لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوا اور کئی لوگ خداون پر ایمان لے آئے پترس جوفہ میں کئی دنوں تک ٹھہرا وہ شمعون نامی آدمی کے ساتھ ٹھہرا تھا جو چمڑے کی تجارت میں مشغول تھا شہر قیسریہ میں ایک شخص کرنیلیس نامی تھا وہ ایک فوجی پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطلیاتی کہلاتی تھی کرنیلیس ایک نیک آدمی تھا اور وہ دوسرے لوگ جو اس کے گھر میں رہتے تھے سچے خدا کی عبادت کرتے تھے وہ بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کیا کرتا تھا ایک دن دو پہر تقریبا تین بجے کرنیلیس نے عالم رویا میں دیکھا کہ خدا کے فرشتے نے آ کر اس کو پکارا اور کہا کرنیلیس کرنیلیس نے فرشتے کو دیکھا اور ڈر گیا لیکن اس نے پوچھا کیا بات ہے جناب فرشتے نے کرنیلیس سے کہا خدا نے تمہاری دعا سن لی ہے اور وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ تم غریبوں اب تم کچھ آدمی جوفہ بھیجو ایک آدمی جس کا نام شامون ہے اور وہ پترس کہلاتا ہے شامون اب ایک دوسرے آدمی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے اس کا نام دباغ ہے جو چمڑے کا کام کرتا ہے اور سمندر کے کنارے مکان میں رہتا ہے فرشتے نے یہ کہا اور چلا گیا کرنی لیس اپنے دو ملازموں اور سپاہیوں کو بلایا یہ سپاہی دیندار تھا جو کرنی لیس کے قریب مددگاروں میں تھا کرنی لیس نے ان تینوں کو ہر چیز اچھی طرح سمجھا دی اور انہیں جوفہ روانہ کیا دوسرے دن وہ سفر کرتے ہوئے اور جوفہ کے قریب آئے اس وقت پترس اوپر چھت پر دعا کرنے کو چڑھا یہ دوپہر کا وقت تھا پترس بھوکا تھا اور کچھ کھانا چاہتا تھا لیکن جب وہ لوگ کھانا تیار کر رہے تھے اس وقت پترس نے رویا خواب میں دیکھا اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز جیسے ایک بڑی چادر ہو زمین کی طرف آ رہی ہے اس کے چاروں کونے پکڑے ہوئے تھے اس میں ہر قسم کے جانور کیڑے مکوڑے چوپائے اور پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اس میں موجود تھے تب ایک آواز نے پترس سے کہا اٹھ پترس نے کہا اے خدا میں ایسا نہیں کر سکتا میں نے ایسی کوئی غزہ نہیں کھائی جو صاف نہ ہو اور نا پاک ہو لیکن دوسری بار آواز آئی اور کہا خدا نے یہ سب تمہارے لئے پاک کر دیا ہے اور انہیں نا پاک نہ کہو اس طرح تین بار ایسا ہی ہوا اور پھر وہ تمام چیزیں آسمان پر اٹھا لی گئی پترس حیران ہوا کہ آخر یہ کیا رویا تھی کرنیلیس نے جن آدمیوں کو روانہ کیا تھا انہوں نے مکان دریافت کر کے شمون کے گھر پہنچے اور دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا کیا شمون جو پترس کہلاتا یہاں رہتا ہے پترس ابھی تم اس رویا کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن روح نے اس کو کہا سنو تین آدمی تمہیں دیکھ رہے ہیں اٹھو اور نیچے جاؤ ان آدمیوں کے ساتھ جاؤ اور ان سے کوئی سوال نہ کرو میں نے ہی انہیں تمہارے پاس بھیجا ہے چنانچہ پترس نیچے ان آدمیوں کے پاس گیا اور کہا میں ہی وہ آدمی ہوں اسے تم لوگ دیکھ رہے ہو آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں ان آدمیوں نے کہا یہ مقدس فرشتہ ہے کرنیلس سے کہا وہ تمہیں اپنے گھر بلائے کرنیلس ایک فوجی افسر ہے وہ بہت اچھا اور راست باز آدمی ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور تمام یہودی اس کی عزت کرتے ہیں اسی فرشتے نے کرنیلس سے کہا کہ وہ تمہیں اس کے گھر بلائے اور جو کچھ تم کہیں اس کو وہ سنے پترس نے آدمیوں سے کہا وہ اندر آئیں اور رات کو یہیں ٹھیریں دوسرے دن پترس تیار ہو کر ان آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوا عیسو کے کچھ شاگرد جو جوفہ میں تھے پترس کے ساتھ ہو لئے دوسرے دن وہ شہر کیسریہ میں آئے کرنیلیس انہی کے انتظار میں تھا اور اپنے رشتے داروں اور فریسی دوستوں کو گھر پر جمع کر رکھا تھا جب پترس گھر میں داخل ہوا تو کرنیلیس اس سے ملا اور پترس کے قدموں میں گر گیا اور اس کی عبادت کرنے لگا لیکن پترس نے اس سے اٹھنے کو کہا پترس نے کہا اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ میں تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں پترس نے کرنیلیس سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور پترس اندر گیا اور اس نے دیکھا لوگوں کی ایک بڑی کلیس وہاں جمع ہے پترس نے لوگوں سے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہودیوں کی شریعت کے خلاف ہے کہ ایک یہودی دوسرے سے جو گیر یہودی ہے ملے لیکن خدا نے مجھ سے کہا کہ میں کسی بھی آدمی کو نجس نہ کہوں اسی لئے میں ان آدمیوں کے ساتھ بے عذر چلا آیا پس اب مجھے کہو کہ تم نے انہیں میرے پاس کیوں بھیجا کرنی لیس نے کہا چار روز پہلے میں اپنے گھر میں دعا کر رہا تھا وہ کرنے لیس خدا نے تمہاری دعا سن لی اور خیرات کو دیکھ چکا ہے اس نے قبول کیا اور وہ تمہیں یاد کرتا ہے اس لئے تم کچھ آدمیوں کو زوفہ روانہ کرو اور شمون پترس کو بلواؤ پترس اس شخص کے مکان میں ہے جس کا نام شمون دباغ ہے اور اس کا مکان سمندر کے کنارے ہے اس لئے میں نے جلدی ہی تمہیں لانے کے لئے آدمیوں کو روانہ کیا تم نے بہت اچھا کیا جو آگئے اب ہم سب یہاں موجود ہیں تاکہ جو بھی خدا من نے تم سے کہا ہے وہ ہم تم سے سنن گے پترس نے کہنا شروع کیا میں اس کی عباد کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی کوئی بھی اہمیت نہیں کی کون سے ملک سے وہ آیا ہے خدا نے یہودیوں سے کہا ہے اور انہیں خوش خبری دی ہے کہ امن امان یسو مسیح سے ہی آتا ہے یسو ہی سب لوگوں کا خدا وند ہے تم جانتے ہو کی سارے یہودہ میں کیا ہوا یہ غلیلی میں شروع ہوا اس کے بعد یوہنہ نے لوگوں کو تبلیغ کی اور ببتسمہ کے مطالق بتایا کیا تم یسو ناصری کے مطالق جانتے ہو کہ خدا نے اسے روح القدوس سے معمور کر تاکت دی اسے مسیح بنایا یسو ہر طلب گیا اور لوگوں کے لئے اچھے کام کی یسو نے ان لوگوں کو اچھا کیا جو ابلیش کے شکار ہوئے تھے اس سے ظاہر ہے کہ خدا یسو کے ساتھ ہے ہم نے دیکھا کہ ان تمام چیزوں کو جو یسو نے یہودیوں کے ملک اور یروسلم میں کیا تھا ہم اس کے گواہ ہیں لیکن یسو کو مار ڈالا گیا انہوں نے یسو کو کیل سے چھیدہ اور لکڑی کے تختے پر مسلوب کیا لیکن اس کی موت کے تیسرے دن خدا نے یسو کو جگایا تاکہ لوگ واضح طور پر یسو کو دیکھ سکیں لیکن سب لوگ یسو کو دیکھ نہ سکے بلکہ وہی لوگ جس کو خدا نے گواہی کے لئے چنا تھا وہی دیکھ سکے ہم اس کے گواہ ہیں کیونکہ موت کے بعد جب یسو کو زندگی دے کر اٹھایا گیا تو ہم نے اس کے ساتھ کھایا پیا ہے یسو نے کہا کہ تم لوگوں میں تبلیغ کرو پھر اس نے ہم سے کہا کہ وہ وہ وہی ہے جس کو خدا نے سب لوگوں کے لئے منصف بنایا جو لوگ زندہ ہیں اور جو مر گئے ہیں ہر آدمی جس کا ایمان یسو پر ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا خدا کے نام پر اور سب نبیوں نے کہا کہ یہ سچ ہے جب کی پترس یہ الفاظ کہی رہا تھا روح القدوس کا ظہور تمام لوگوں پر ہوا جو اس کی تقریر سن رہے تھے وہ اہل ایمان یہودی جو پترس کے ساتھ آئے تھے بہت حیران تھے وہ حیران اس لئے تھے کہ روح القدوس کا نزول غیر یہودیوں پر بھی ہوا تھا یہودی اہل ہم انہیں پانی سے ببتسمہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے انہوں نے ہماری طرح روح القدوس کو پایا ہے جیسا کی ہم نے پایا تھا پترس نے کرنیس کو حکم دیا اور اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی حکم دیا کہ عیسی مسیح کے نام پر ببتسم لیں تب لوگوں نے پترس سے کہا کچھ اور دن وہ ان کے ساتھ رہے یہودہ میں رسولوں اور بھائیوں نے سنا کی غیر یہودیوں نے بھی خدا کی تعلیم کو قبول کر لیا ہے جب پترس یوریشلم میں آیا تو کچھ یہودی جو اہل ایمان تھے اس سے بحث کرنے لگے انہوں نے کہا تم ایسے لوگوں کے گھر میں گئے چنانچہ پترس نے ان کو سارا واقعہ سنایا پترس نے کہا جب میں جوفہ شہر میں تھا اور میں دعا میں مشکول تھا تو میں نے رویا میں دیکھا کوئی چیز چادر جیسی لٹکتی ہوئی زمین کی طرف آ رہی ہے وہ چیز میرے قریب آکہ ٹھہر گئی اس پر میں نے نظر میں نے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہہ رہی تھی اے پترس اٹھو ان میں سے کسی بھی جانور کو مارو اور اسے کھاؤ لیکن میں نے کہا نہیں اے خدا من میں نے کبھی بھی کوئی بھی ایسی چیزوں کو نہیں کھایا جو حرام و نا پاک ہو لیکن دوبارہ ہی آسمان سے آواز چیزیں آسمان کی طرف چلی گئیں اس کے بعد ہی تین آدمی اس مکان پر آئے جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا ان تینوں آدمیوں کو قیسریہ سے میرے پاس بھیجا گیا روح نے کہا کہ میں بلا کسی ججک کے ان کے ساتھ جاؤں اور یہ چھ بھائی جو میرے ساتھ آئے ہیں اور ہم کرنیلیس کے گھر میں داخل ہوں کرنیلیس نے فرستے کے مطالق کہا جو اس نے اپنے گھر میں کھڑا دیکھا تھا اس فرستے نے کرنیلیس سے کہا کچھ آدمیوں کو جوفہ بھیجو تاکہ وہاں سے شمعون پترس کو بلایا جائے وہ تم سے وہ باتیں کہے گا جس سے تم اور تمہارے گھر میں رہنے والے سب لوگ نجات پائیں جب میں بولنا شروع کیا تو وہ روح القدوس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا تب میں نے خداون کے الفاظ کو یاد کیا خداون نے کہا کہ یوہنہ نے لوگوں کو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم کو روح القدوس سے ببتسمہ دیا جائے گا خدا نے ان لوگوں کو وہی نعمت عطا کی جو ہمیں خداون یسو مسیح پر ایمان لانے سے ملی تھی تو پھر مجھے کیا اختیار تھا کہ میں خدا کے کام کو رکھ سکتا جب یہودیوں نے اہل ایمان سے یہ سنا تو انہوں نے بحث نہیں کی وہ اسٹیفن کی موت کے بعد جو لوگ مسیبت میں گھر کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے گھومتے فرتے فیکے قبرس اور انتاقیہ میں پہنچے اور ان مقامات پر وہ خدا کی خوش خبری سنائے مگر یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے ان میں سے کچھ لوگوں ایسو کے متعلق خوش خبری دی ان کے ساتھ خداوند کی مدد ہمیشہ ساتھ تھی اور کسیر لوگوں کا گروہ ایمان لے آیا اور خداوند کی طرف رجوع ہوئے ان لوگوں کی خبر یوریش لم کے کلیسیہ کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے برنباس کو انتاقیہ بھیجا برنباس ایک اچھا آدمی تھا وہ قامل عقیدہ رکھتا تھا اور روح القدوس سے معمور تھا جب برنباس انتاقیہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان پر خدا کا فضل ہے اس وجہ سے برنباس بہت خوش ہوا اس نے انتاقیہ کے اہل ایمان کو تقویت دی اور انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے دیل سے کریں اس طرح بہت سارے لوگ خدا ون کو ماننے لگے تب برنباس شہر ترتوس کی طرف چلا وہ ساؤل کی تلاش میں تھا جب ساؤل اس کو ملا تو اس نے اس کو انتاقیہ لے آیا ساؤل اور برنباس دونوں وہاں تقریبا ایک سال تک رہے ہر اور عیسو کے ماننے والے پہلی مرتبہ انتاقیہ ہی میں مسیح کہلائے انہی دنوں میں چند نبی یوریشلم سے انتاقیہ آئے ان میں سے ایک جس کا نام اگابست تھا انتاقیہ میں روح القدوس کی رہنمائی سے اس بات کا اعلان کیا کی ساری دنیا میں برا وقت آئے گا ایمان نے تیہ کیا کہ اب انہیں اپنی بہنوں بھائیوں کی مدد کرنی ہوگی جو یہودہ میں رہتے ہیں ہر ایک اپنی بسات کے مطابق جو کر سکتا ہے کرے ہر ماننے والے نے یہ تیہ کیا ہر ایک سے جو مدد ہو سکے وہ کرے انہوں نے رقم جمع کی اور ساؤل اور برنباس کے حوالے کی اور ان دونوں نے یہودہ میں اس کو بزرگ لوگوں کے سپرد کر دیا عامال باب بارہ اسی وقت بادشاہ ہرودیس نے کلیسیا کے کچھ لوگوں کو ستانا شروع کیا اور انہیں اپنا نشانہ بنایا ہرودیس نے حکم دیا یاکوب کو تلوار سے قتل کیا جائے یاکوب یوہنہ کا بھائی تھا ہرودیس نے جب دیکھا کہ یہ عمل یہودیوں کو پسند ہے تو اس نے تیہ کیا کہ پترس کو بھی گرفتار کیا جائے یہ یہ یہودیوں کی فسہ کی تقریب کا دن تھا ہرودیس نے پترس کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا اس نے سولہ سپائیوں کے گروہ کو پترس کی نگرانی پر مقرر کیا ہرودیس فسے کی تقریب کے گزرنے تک انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے پترس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا منصوبہ بنایا اسی لئے پترس کو جیل میں رکھا گیا لیکن یہ قلیسیا بار بار پترس کے لئے خدا سے دعا کر رہی تھی اس وقت پترس زنزیروں سے جکڑا دو سپاہیوں کے درمیان سو رہا تھا کچھ دوسرے سپاہی جیل کے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے رات کا وقت تھا اور ہیرودیس نے منصوبہ بنایا کہ پترس کو دوسرے دن لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اچانک خداون کا فرشتہ آ کھڑا ہوا اور کمرے میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی کو چھو کر اس کو جگایا فرشتے نے کہا جلدی اٹھو زنزیریں اس کے ہاتھوں سے کھل پڑی فرشتہ نے پترس سے کہا اٹھ لباس اور جوتی پہن پترس نے وہ فرشتہ باہر چلا اور اس کے پیچھے پترس بھی باہر چلا پترس یہ سمجھ نہ سکا یہ سب کچھ فرشتے کی جانب سے ہو رہا ہے وہ یہ سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں پترس اور فرشتہ پہلے اور دوسرے پہرے سے نکل کر آہینی دروازے تک آگئے جو شہر کی طرف کھلتا تھا دروازہ ان کے لئے خود بخود کھل گیا پترس اور فرشتہ دروازے سے باہر تھوڑا آگے اور نکل کر اس سرے تک گئے اور فوراں فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا پترس جان گیا کی کیا ہوا اس نے سوچا اب میں سمجھا کہ مجھ پر برا وقت آ رہا ہے لیکن خدا ون نے مجھے ان سب چیزوں سے بچا لیا اور پترس اس پر گور کر مریم کے گھر گیا جو یوہنہ کی ماں تھی یوہنہ کو مرکز بھی کہا جاتا ہے وہاں کئی لوگ جمع تھے وہ سب مل کر دعا کر رہے خوشوی اس لئے وہ دروازہ کھولنا بھول گئی اور وہ اندرونی سمت دوڑ کر اندر خبر کی پترس دروازہ بر ہے انہوں نے اس سے کہا تم پاگل ہو گئی ہو لیکن وہ برابر کہتی رہی کہ میں سچ کہہ رہی ہوں تب اس نے کہا یہ پترس کا فرشتہ ہوگا لیکن پترس اس نے بتایا کہ کس طرح خداون نے اس کو جیل سے باہر نکالا اس نے یاکوب اور دوسرے بھائیوں کو اس واقعہ کے متعلق کہا اور پترس وہاں سے دوسری جگہ کے لئے روانہ ہوا دوسرے دن سپاہی بہت گصے میں آئے وہ بہت حیران تھے کہ آخر پترس کو کیا ہو سکتا پہرے داروں سے دریافت کیا اور پھر پہرے داروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہیرودیس یہودہ چھوڑ کر قیسریہ چلا گیا اور وہیں رہا ہیرودیس شہر سور اور سیدہ کے لوگوں سے ناخش تھا وہ سب لوگ ایک گروہ کی شکل میں ہیرودیس کے پاس آئے اور بلتوس کو اپنی طرف کر لیا بلتوس بادشاہ کا خصوصی خادم تھا لوگوں نے ہیرودیس سے امن چاہا کیونکہ ان کے ملک کو گزہ کے لیے ہیرودیس کے ملک پر انحسار کرنا پڑتا تھا ہیرودیس نے ایک دن ان لوگوں سے ملنے کے لیے تیع کیا اس دن ہیرودیس بہترین شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھا اور لوگوں سے مقاطب ہو کر کلام کرنے لگا سب لوگ چلا اٹھے کی یہ خدا کی آواج ہے آدمی کی نہیں ہیرودیس یہ سن کر بہت خوش ہوا لیکن خدا کی تعریف کرنے کے بجائے خود کی تعریف کو قبول کیا خدا ون کے فرشتے نے اس کو بیمار بنا دیا اس کے جسم کو کیڑے کھا گئے اور وہ مر گیا خدا کا پیغام زیادہ سے زیادہ فیل رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ماننے والے ہوتے جا رہے ہیں اور ایمان والوں کا گروہ فیلتا جا رہا تھا جب برنباس اور ساؤل نے اپنا کام یوریشلم میں ختم کیا اور انتاکیا واپس ہوئے تو یوہنہ مرکز بھی ان کے ساتھ تھے انتاکیا کی کلیسیا میں چند نبی اور استاد بھی تھے وہ برنباس اور شمعون تھے جو نائجر بھی کہلائے لوکیوس جو سائرن کا تھا مناہم جو بادشاہ ہیرو دیس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور ساؤل یہ تمام لوگ خداون کی خدمت کر رہے تھے اور روزہ رکھ رہے تھے روح القدوس نے ان سے کہا برنباس اور ساؤل کو الہدہ رکھو تاکہ ذمہ داری کا کام دے سکوں جس کے لئے میں نے انہیں چنا ہے تب انہوں نے روزہ رکھا اور دعا کر کے اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور انہیں روانہ کیا برنباس اور ساؤل کو روح القدوس نے روانہ کیا وہ سلوک کیا گئے پھر وہاں سے جہاز کے ذریعے جزیرہ قبرس میں پہنچے جب برنباس اور ساؤل شہر سلامیز پہنچے اور یہودیوں کے عبادت خانے میں خدا کا پیغام سنانے لگے تو یوہنہ اور مرکس ان کی مدد کے لئے ان کے ساتھ تھے وہ سب کے سب جزیرہ کے ذریعے شہر پافوس تک گئے شہر پافوس میں سب کے سب ایک یہودی سے ملے جو جادو کا کام جانتا تھا اس کا نام بریوسوس وہ ساتھ ٹھہرتا تھا جو گورنر تھا سری بیوس پولوس ایک اقل مند آدمی تھا اس نے برنباس اور ساؤل کو بلایا وہ ان سے خدا کا پیغام سننا چاہتا تھا لیکن اہلی ماس جادو گر برنباس اور ساؤل کا مخالف تھا اہلی ماس بریوسوس کا ایک اور نام ہے اہلی ماس نے گورنر کو خدا ون پر ایمان لے آنے اور عقیدہ قبول کرنے سے روکنے کی کوشش کی لیکن ساؤل جس کا نام پولوس بھی ہے روح القدوس سے معمور ہو کر اس پر نظر کی اور کہا اے شیطان کے فرزن تو ہر نیکی کا دشمن ہے تو شیطانی حرکتوں اور جھوٹ سے بھرا ہے کیا تو خدا ون کی سیرھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا اب خدا ون تجھے چھو کر کچھ وقت کے لئے اندھا کر دے گا تو اندھا ہو کر کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہ ہوگا حتیٰ کی سورج کی روشنی بھی نہ دیکھ سکے گا تب ہر چیز ایلی ماس کے لئے دھندلا اور سیاہ ہو گئی اور وہ تلاش کرنا شروع کیا تا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے گورنر یہ سب دیکھ کر خدا ون کی تعلیمات سے بے حد متاثر ہوا اور ایمان لے آیا پولوس اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے پافوس چھوڑ کر جہاز پر روانہ ہوئے اور وہ پرگا پہنچے جو پلفیلیا کا شہر ہے لیکن یوہنہ ان سے جدہ ہو کر یوریشلم چلے گئے انہوں نے پرگا سے سفر جاری رکھا اور شہر انتاقیہ پہنچے جو شہر لپیڈیا کے قریب تھا انتاقیہ میں وہ ثبت کے دن یہودی عبادت گاہ میں جا کر بیٹھ گئے موسیٰ کی شریعت توریت اور نبیوں کی کتابیں پڑھیں تب عبادت خانے کے سرداروں نے برنباس کے پاس پیغام بھیجا بھائیو اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو جس سے لوگوں کی مدد ہو تو بیان کرو پولس اٹھا اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا میرے یہودی بھائیوں اور دیگر لوگوں جو سچے خدا کی عبادت کرتے ہو سنو اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا ہے اس نے ہمارے ان لوگوں کی مدد کی جو مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتے تھے خدا نے ان کو اپنی عظیم طاقت سے مصر سے باہر نکال لیا اور چالیس سال تک سہرہ میں ان کو برداشت کرتا رہا خدا نے کینان کی سرزمین پر سات قوموں کو تباہ کیا اور اس زمین کو ان کی میراس بنا دی یہ سارا کام تقریبا چار سو پچاس سال کی مدت میں ہوا اس کے بعد خدا نے سامویل نبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کی تب اس کے بعد لوگوں نے بادشاہ سے درخواست کی خدا نے انہیں قیس کے بیٹے ساؤول کو جو بن مین خاندان کے گروہ کا تھا مقرر کی اس نے چالیس سال تک حکومت کی پھر خدا نے ساؤول کو ہٹا کر دعوت کو بادشاہ بنایا اور دعوت کے متعلق کہا دعوت جو یسی کا بیٹا ہے میری مرضی کے مطابق اور وہ وہی کرے گا جو میں اسے چاہوں گا اس کے وعدے کے موافق خدا نے دعوت کی اولاد میں سے ایک کو اسرائیل کے ایک منجی کو بھیجا جو یسو ہے یسو کے آنے سے پہلے یوہنہ نے تمام لوگوں کے تولیغ کی کہ اپنی زندگی کو بدلیں اور ببتسمہ لیں جب یوہنہ اپنا کام ختم کر رہے تھے تو اس نے کہا تم لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو میں مسیح نہیں ہوں وہ تو میرے بعد آنے والا ہے میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں اے بھائیوں ابراہیم کے فرزندوں اور غیر یہودیوں جو سچی خدا کی عبادت کرتے ہو سنو اس نجات کا پیغام ہمارے پاس بھیجا گیا ہے یروش علم کے لوگوں اور ان کے یہودی قائدین نے اس بات کو نہ پہچانا کہ یوسو نجات دینے والا ہے اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر ثبت کو سنائی جاتی ہیں اس لئے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا انہیں کوئی معقول وجے بھی نہیں ملی یوسو کو کیوں مار دیا جائے لیکن انہوں نے پلاتوس کو اسے مار دینے کے لئے کہا جن یہودیوں کو کام کرنا تھا وہ سب کر چکے جیسا کی صحیفے میں یوسو کے متعلق لکھا ہے جب وہ سب کر چکے تو یوسو کو سلیق پر چڑھا دیا اور وہاں سے اتار کر قبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردہ سے زندہ کر دیا اس کے بعد وہ ان کو دکھائی دیتا رہا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم آئی تھے اور یہی لوگ اب دوسرے لوگوں کے سامنے ان کے گواہ ہم تمہیں خوش خبری دیتے ہیں اس وعدے کے لئے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا ہم اسی کے بچے ہیں اور خدا نے وعدے کو پورا کر دکھا یا اور ہمارے لئے خدا نے یسو کو موت سے جلایا یہ سب کچھ ہمارے لئے کیا یہ دوسری زبور میں لکھا ہے تو میرا بیٹا ہے اور آج میں تیرا باپ بن گیا خدا نے یسو کو موت سے زندہ کیا آج سے یسو کبھی بھی قبر میں نہیں جائے اور نہ سڑ گل سکے گا اس لئے خدا نے کہا میں تمہیں سچے اور مقدس وعدے دوں گا جیسا کی دعوت کو دیا تھا ایک دوسری جگہ خدا کہتا ہے تم اپنے مقدس بدن کو نہیں پاؤگے کہ قبر میں وہ سڑ گل سکے دعوت نے اپنی زندگی میں ہر کام خدا کے منشا کے مطابق کیا تب ان کا انتقال ہوا دعوت اپنے آبا و اجداد کے ساتھ دفن ہوا اور اس کی ناش سڑ گل گئی لیکن وہ ایک شخص جسے خدا نے موت کے بعد اٹھایا قبر میں نہ گلا اور نہ ہی سڑا اے بھائیوں تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تم سے کیا کہہ رہے ہیں تم اپنے گناہوں کی معافی صرف اسی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو ہر وہ شک جو اس پر ایمان لاتا ہے ان تمام چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے جس کو شریعت موسی بھی چھڑا نہیں سکتے نبیوں نے ایسا نہ ہو کہ نبیوں نے جو کہا وہ تم پر صادق آئے کہ سنو جو لوگ شک کرتے ہیں تم تعجب کر سکتے ہو لیکن تب وہ جائیں گے اور مریں گے میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ سے جا رہے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ دوبارہ آئیں اور اگلے ثبت کے دن انہیں مزید باتیں بتائیں اس مجلس کے ختم ہونے پر کئی یہودی پولوس اور برنباس کے ساتھ ہو گئے ان کے ساتھ اور کئی لوگ بھی تھے جو یہودی مذہب اپنا لیے تھے اور ستھے خدا کی عبادت کر رہے تھے پولوس اور برنباس نے ان سے بات کی اور ترغیب دی کہ خدا کی راہ پر قائم رہیں اور اس کے فضل پر بھروسہ رکھیں ثبت کے دوسرے دن تقریبا تمام شہر کے لوگ جمع ہوئے تا کہ خداون کے کلام کو سن سکیں جب یہودیوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا تو حسد سے بھر گئے اور ان کے خلاف پہش کلامی کی اور جو کچھ پولوس نے کہا ان کی مخالفت میں تقرار کرنے لگے لیکن پولوس اور برنباس بلا کسی ڈر اور خوف کے بولے سب سے پہلے یہ ضروری تھا کہ خدا کا پیغام تم یہودیوں تک پہنچائیں لیکن تم اس کا انکار کرتے ہو تم اس طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لئے معافق ٹھہراتے ہو اسی لئے ہم اب دوسری قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہی سب خداون نے ہم سے کرنے کے لئے کہا ہے میں نے تم دوسری قوموں کے لئے نور کی طرح بنایا تا کہ تم دنیا کے لوگوں کو نجات پانے کی راہ بتا سکو جب غیر یہودی لوگوں نے پولوس کو اس طرح کہتے سنا تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے اس خداون کے پیغام کی تعظیم کی اور بڑائی کرنے لگے اور جنہیں ہمیشہ کی زندگی کے لئے مقرر کیا گیا تھا وہ ایمان لے آئے اس طرح خداون کا پیغام تمام ملک میں فیل گیا لیکن انہوں نے کچھ اہم مذہبی عورتوں اور شہر کے قائدین کو اس بات پر اکسایا کہ وہ پولوس اور برنباس کے مخالف ہو جائیں ان ان لوگوں نے پولوس اور برنباس کے مخالف ہو کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا پولوس اور برنباس نے اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکونیم شہر کی طرف روانہ ہوئے لیکن خداون کے شاگرد جو انتاکیہ میں تھے بہت خوش تھے اور روح القدوس سے معمور ہوتے رہے آمال باپ چودہ پولوس اور برنباس شہر اکونیم گئے اور یہودیوں کے عبادت خانے میں داخل ہوئے جیسا کی انہوں نے ہر شہر میں کیا وہاں انہوں نے لوگوں سے بات کی جس کی وجہ سے کئی یہودی اور یونانی ایمان لائے لیکن کچھ یہودی ایمان کے دلوں میں بدغمانی پیدا کرنے کی کوشش کی اپنے بھائیوں کے خلاف ہونے پر انہیں اکسایا پولوس اور برنباس کافی عرصہ تک اکونیم میں رہے اور بڑی دلیری سے خداون کے بارے میں بولے اور خدا کے فضل کے بارے میں تعلیمات دیے خداون نے موجزے دکھانے اور عجیب و غریب کاموں کو انجام دینے میں رسولوں کی مدد کر کے ان لوگوں کے کہے ہوئے باتوں کو ست ثابت کیا لیکن چند لوگ شہر میں یہودیوں کی طرف ہو گئے اور کچھ ایمان والے لوگ شہر میں پولوس اور برنباس کی طرف ہو گئے اس طرح شہر تقسیم ہو گیا چند غیر یہودی اور یہودی اور ان کے سرداروں نے پولوس اور برنباس کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے ان کو سنگسار کر کے مار ڈالنا چاہا جب پولوس اور برنباس کو یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا اور لسترہ اور دربے چلے گئے جو لقانیا ایک شخص تھا جس کے پیروں میں نقص تھا اور وہ پیدائشی لنگڑا تھا اور کبھی چل نہ پایا یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا پولوس کی تقریر سن رہا تھا جب پولوس نے دیکھا کہ اس میں خدا پر ایمان لانے کا جذبہ ہے اور خدا اس کو شفا دے سکتا ہے پولوس نے اس کو اونچی آواز سے پکار کر کہا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ خورا وہ شخص اچھلا اور چلنا شروع کیا لوگوں نے دیکھا کہ پولوس نے جو کہا تھا وہ لقانیا کی زبان میں پکار کر کہا تھا دیوتا انسان کی سکل میں ہمارے پاس آیا ہے انہوں نے برنباس کو زیوس کہا اور زیوس کو حرمیس کیونکہ پولوس ہی اہم کلام کرنے والا تھا زیوس کا خائقل شہر کے قریب تھا اور اس خائقل کا قاہن بیل اور فول لے کر شہر کے دروازے پر کھنا تھا قاہن اور دوسرے لوگ اپنی قربانیوں کا نظرانہ پولوس کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے کپڑے فار کر کودے اور مجمع میں پہنچے اور پکار کر کہنے لگے اے لوگوں یہ کیا کر رہے ہو ہم خدا نہیں ہیں ہم تم جیسے انسان ہیں ہم تو تمہیں خوش خبری دے رہے ہیں اور یہ کہنے آئے ہیں کہ تم لوگ ایسی بیکار جس نے آسمان اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے اسی نے بنایا گزرے ہوئے زمانے میں خدا نے سب قوموں کو ان کی اپنی راہ پر چلنے دیا لیکن خدا نے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جس سے اس کی فطرت ظاہر ہوتی ہے وہ تمہارے لئے مہربان ہے اور تمہارے لئے آسمان سے بارش برساتا ہے اور تمہارے لئے مناسب وقت پر فصل اگاتا ہے اور بے حساب رزق دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے پولوس اور برنباس نے لوگوں سے یہ ساری باتیں کہیں لیکن بڑی مشکل سے لوگوں کو ان کے لئے نظرانہ اور قربانیہ پیش کرنے سے روکا تب بعض یہودی انتاقیہ اور اقونیم آئے اور لوگوں کو اپنی طرف راگب کر کے پولوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیت کر لے گئے حیسو کے شاگرد پولوس کے اعتراف جمع ہوئے تھے تو وہ اٹھا اور واپس شہر گیا دوسرے دن وہ اور برنباس وہاں سے نکل کر دربے شہر پہنچے پولوس اور برنباس نے دربے میں بھی لوگوں کو خوشکبری سناتے رہے اور کئی لوگ ایسو کے ماننے والے ہو گئے پولوس اور برنباس لسترہ اکونیم اور انتاقیہ کے شہروں کو واپس گئے ان شہروں میں انہوں نے ایسو کے ماننے والوں کی ہمت بندھا کر انہیں ایمان پر قائم رہنے کی نصیحت دیتے رہے پولوس اور برنباس نے کہا ہمیں خدا کی بادشاہت میں پہنچنے کے لئے کئی دکھ اٹھانے پڑتے ہیں پھر پولوس اور برنباس نے ہر کلیسیا میں چند بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ رکھ کر دعا کر انہیں خدا ون ایسو کے حوالے کر دیا یہ وہ بزرگ تھے جو ایمان لا چکے تھے پولوس اور برنباس پسیدیا کے ذریعے پمفیلیا کے شہر پہنچے وہاں پرگاہ میں انہوں نے خدا کے پیغام کی تبلیغ کی اور پھر اطالیہ کے شہر گئے پھر وہاں سے پولوس اور برنباس جہاز کے ذریعے شام میں انتاقیہ آئے جہاں اس شہر کے ایمان والے لوگوں نے ان کے کام کرنے کے لئے انہیں خدا کے ہاتھوں سپرد کر دیا اور جہاں انہوں نے اس کام کو پورا کیا جب پولوس اور برنباس آئے تو انہوں نے کلیسیا کے ایمان والے گروہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے وہ سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا انہوں نے کہا خدا نے دوسرے ملکوں کے لئے بھی ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے پولوس اور برنباس وہاں ایک عرصہ تک مسیح کے شاگردوں کے ساتھ رہے عمال باپ پندرہ تب کچھ لوگ یہودہ سے انتاقیہ آئے اور غیر یہودی بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کی تم اس وقت تک نجات نہیں پاسکتے جب تک تم موسی کی سریعت کے مطابق کھتنا نہ کر والو پولوس اور برنباس اس تعلیم کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے ان آدمیوں سے بحث کی تو ان کے گروہ نے یہ تیع کیا کہ پولوس برنباس اور چند دوسرے لوگوں کو یوریشلم روانہ کیا جائے یہ لوگ وہاں کے رسولوں اور بزرگوں سے اس موضوع پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے تھے پس کلیسیہ نے ان کو روانہ کیا وہ فیکے اور سامریہ سے گزرتے ہوئے گئے اور کہا کہ کس طرح غیر یہودی سچے خدا کی طرف رجوع ہوئے اس واقعہ سے سب بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پولوس برنباس اور دوسرے لوگ یوریشلم پہنچے جہاں تمام ایمان والے گروہ رسولوں اور بزرگوں نے ان کا استقبال کیا پولوس برنباس اور دوسرے لوگوں نے ان سب باتوں کے متعلق بتایا جو خدا نے ان کے ساتھ کیا تھا یوریشلم میں کچھ ایمان والے کا تعلق فریسیوں سے تھا انہوں نے اٹھ کر کہا گیر یہودی اہل ایمان کو خطنا کرانا ہوگا ہمیں ان سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کریں تب رسولوں اور بزرگوں نے جمع ہو کر اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا اور کافی بحث کے بعد پترس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا میرے بھائیوں تم اچھی طرح جانتے ہو گجشتہ دنوں میں کیا ہوا خدا نے مجھے تم میں سے چنا کہ غیر یہودیوں میں خوشخبری کی تبلیغ کروں غیر یہودیوں نے جب خوشخبری سنی تو ایمان لائے خدا ہر ایک آدمیوں کے دلوں میں جانتا ہے اور انہیں روح القدوس سے معمور کر کر قبول کرتا ہے جیسا کی اس نے ہمارے ساتھ کیا خدا کے پاس وہ لوگ ہم سے کچھ مختلف نہیں ہے جب وہ ایمان لائے تو خدا نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا تو اب اس طرح کا جوان کیوں ان کی گردن پر رکھتے ہو کیا تم خدا کو گصہ میں لینا چاہتے ہو ہم اور ہمارے باپ دادا اس بوش کو اٹھانے کے قابل نہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم اور یہ لوگ خدا و نیسو کی فضل سے بچا لیا جائیں گے تب سارا گروہ خاموش ہو کر پولوس اور برنباس کی تقریر سنتے رہے پولوس اور برنباس عجیب نشانیوں اور موجزوں کے بارے میں کہتے رہے کہ خدا نے ان کے ذریعے غیر یہودی لوگوں میں کیا جب پولوس اور برنباس نے اپنی تقریریں ختم کی تو یعقوب نے کہا اے میرے بھائیوں سنو سمعون نے ہم سے کہا کہ خدا نے کس طرح اپنی محبت کا اظہار غیر یہودیوں کے لئے کیا پہلی مرتبہ خدا نے غیر یہودیوں کو قبول کیا اور انہیں اپنا بنایا نبیوں کی الفاظ بھی اس کی تعیید کرتے ہیں میں اس کے بعد دوبارہ آؤں گا اور میں دعوت کے گھر کو دوبارہ بناؤں گا جو گر چکا ہے میں اس کے گھر کے حصوں کو دوبارہ بناؤں گا جو وہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے یہ سارے چیزیں سروح ہی سے جانی گئیں اس لئے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں غیر یہودی بھائیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے جو خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں اس کے باوجود ہمیں ان کو ایک خط لکھنا ہوگا اور یہ سب باتیں جانور مت کھاؤ جو گلہ گھوٹ کر مار دیا گیا ہو یہ سب چیزیں مت کرو کیونکہ ابھی بھی یہودی ہر شہر میں ہیں جو موسیٰ کی سریعت کی تعلیم دیتے ہیں اور موسیٰ کی سریعت کے الفاظ ہر ثبت کے دن تمام یہودی عباد خانوں میں کئی نسلوں سے پڑھے جاتے ہیں رسولوں بزرگوں اور تمام کلیسیا کے ایمان والے گروہ نے تیہ کیا کہ چند آدمی پولوس اور برنباس کے ساتھ انتاقیہ کو بھیجیں اور یہ کلیسیا یہودہ کو چنا جسے برنباس بھی کہا جاتا ہے اور سیلاس کو چنا یہ لوگ مانے ہوئے سردار اور یوریشلم کے بھائیوں میں سے ہیں گروہ نے ان لوگوں کے ساتھ خط روانہ کیا خط یہ ہے من جانے پرسولوں بزرگوں اور تمہارے بھائیوں انتاقیہ شام اور کلکیہ شہروں میں رہنے والے تمام غیر یہودی بھائیوں کے لئے عزیز بھائیوں ہم نے سنا ہے کہ ہماری کلیسیا سے چند لوگ تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ تکلیفیں پیدا کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا اس سے تمہیں تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے لیکن ہم نے ان سے ایسا کرنے کے لئے نہیں کہا ہم تمام متفق ہیں کہ چند آدمیوں کو چن کر تمہارے پاس بھیجیں وہ ہمارے عزیز دوستوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے برنباس اور پولوس جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسو مسیح کے لئے وقف کی تھی اس لئے ہم نے یہودہ اور سیلاس کو ان کے ساتھ بھیجا وہ بھی اپنی زوان سے وہی باتیں کہیں گے کیونکہ ہم نے روح القدوس نے تیہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی کھاؤ جو بھتوں کو نظر کی گئی ہو ایسے جانوروں کو مت کھاؤ جن کی موت گلہ گھوٹنے سے ہوئی ہو اور آپس میں جنسی گناہ مت کرو اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے والسلام پولوس برنباس یہودہ اور سیلاس یوریشلم سے نکلے اور انتاقیہ پہنچے انتاقیہ میں انہوں نے ایمان والے گروہ کو جمع کیا اور انہیں خط دیا جب شاگردوں نے خط پڑھا تو وہ خوش تھے خط سے انہیں تسلی ملی یہودہ اور سیلاس بھی نبی تھے جنہوں نے بھائیوں کو کئی باتیں اور نصیحتیں کر کے انہیں مضبوط کر دیا اور اس کے بعد یہودہ اور سیلاس کچھ عرصہ ٹھہرے اور نکل گئے انہوں نے بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں حاصل کی یہودہ اور سیلاس واپس اپنے بھائیوں کے پاس یوریشلم آئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا لیکن پولوس اور برنباس انتاکیا میں ٹھہرے اور وہ دوسروں نے لوگوں کو خوش خبری دی اور خداون کے پیغام کی تعلیم دی چند دن بعد پولوس نے برنباس سے کہا ہم نے کئی شہروں میں خداون کا پیغام سنایا ہے ہمیں ان شہروں کو دوبارہ واپس جا کر ان سے ملنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کی وہ کیسے ہیں برنباس چاہتا تھا کہ یوہنہ مرکس بھی ان کے ساتھ چلے کیونکہ ان کے پہلے سفر میں یوہنہ مرکس نے انہیں پمفیلیا میں ہی چھوڑ دیا تھا اور ان کے ساتھ کام کو جاری نہ رکھا تھا اس لئے پولوس نے یہ خیال نہ کیا کہ اسے ساتھ برنباس جہاز سے کبرز گیا اور اپنے ساتھ مرکس کو لے گیا پولوس نے سیلاس کو اپنے سفر میں ساتھ لیا انتاکیا میں بھائیوں نے پولوس کو خداون کی نگرانی میں باہر بھیجا پولوس اور سیلاس کلیسیاؤں کو مضبوط کرتا ہوا شام اور کلیکیا سے ہوتے ہوئے ایک مسیح کا ماننے والا جس کا نام تیموتیوس تھا وہاں رہتا تھا تیموتیوس کی ماں ایک یہودن تھی جو ایمان والی تھی مگر اس کا باپ یونانی تھا لسترا اور اقونیم کے ایمان والے شہریوں نے اس متعلق اچھی باتیں کہیں تھی پولوس نے چاہا کہ تیموتیوس بھی اس کے ساتھ سفر کرے کیونکہ تمام یہودی جو اس علاقے میں رہتے تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ تیموتیوس کا باپ یونانی تھا یہودی نہ تھا اس لئے پولوس نے یہودیوں کو خوش رکھنے کے لئے تیموتیوس کا خطنہ کرایا تب پولوس اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے دوسرے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ان احکام کی پابندی کریں پس کلیسیہ دن بدن ایمان میں مضبوط اور طاقتور ہوتی چلی گئی ان کی تعداد بڑھتی گئی پولوس اور اس کے ساتھی فریگیا اور غلاطیا سے گزرے کیونکہ روح القدوس نے انہیں ایشیا کے ملک میں کلام کی خوشکبری سنانے سے منع کیا تھا تب وہ ملک موسیہ کے قریب گئے اور وہاں سے وہ ملک تبونیا جانا چاہتے تھے لیکن ایسو کی روح نے انہیں جانے نہیں دیا موسیہ سے گزر کر شہر ترو آس پہنچے اس رات فولوس نے رویا میں دیکھا کہ ایک شخص مگدنیا سے اس کے پاس آیا ہے اور وہ آدمی جو کھڑا ہوا تھا اس سے ارتجا کی وہ مگدنیا سے گجر کر ہماری مدد کرے اس رات پولوس نے رویا میں دیکھنے کے فوراں بعد مگدنیا جانے کا ارادہ کیا ہمیں یہ قائل کیا گیا کہ خدا نے ہمیں بلایا ہے تا کہ دوسرے دن نیاپس کے شہر پہنچے پھر ہم فلیپی گئے فلیپی مگدنیا کے صوبہ کے حصے کا ایک اہم شہر ہے اور یہ رومیوں کی بستی ہے اور ہم وہاں چند روز ٹھہرے سبت کے دن ہم شہر کے دروازے کے باہر ندی کے پاس پہنچے کیونکہ ہم نے سوچا کہ دعا کے لئے جمع ہونے کی ایک خاص جگہ تلاش کر لی وہاں چند عورتیں جمع تھی ہم نے بیٹھ کر ان سے گفتگو کی وہاں لدیہ نامی ایک عورت جو تھواتیرہ شہر کی تھی جو کرمزی رنگ کے کپڑے فروخت کرتی تھی اور سچے خدا کی عبادت کرتی تھی خدا ون نے اس کے دل کو پولوس کی باتیں سننے کے لئے کھول دیا اور پولوس نے جو کچھ کہا اس کی باتوں پر وہ ایمان لائی تب وہ عورت اور اس کے گھر کے تمام لوگوں نے بفتزمہ لیا تب اس عورت نے اپنے گھر میں ہمیں مدوع کیا اور کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں خدا ون ایسو کی سچی ماننے والی ہوں تو تم آؤ اور میرے مکان میں ٹھہرو اور اس نے اپنے مکان میں ٹھہرنے کے لئے مجبور کیا ایک دفعہ جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے وہاں ہمیں ایک خدمت گزار لڑکی ملی جس میں روح تھی یہ روح اس کو مستقبل کے پیش آنے والے واقعات کی پیش انگوئی کرنے میں مدد کرتی تھی اس طرح سے اپنے مالکوں کے لئے کافی رقم کمائی تھی یہ لڑکی ہمارے اور پولوس کے ساتھ ہو گئی اس نے بلند آواز میں کہا یہ لوگ عظیم تر خدا کے بندے ہیں اور تمہیں نجات کا راستہ بتانے آئے ہیں جس سے تم بچ سکوگے اس طرح وہ کئی روز تک ایسا کرتی رہی پولوس اس کے طرز عمل سے رنجیدہ ہو کر پلٹا اور روح سے کہا میں تجھے عیسو مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ تم اس میں سے باہر نکل جاؤ جب اس لڑکی کے مالکوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکی کو بیکار بنا دیا ہے اور وہ لوگ اس لڑکی سے کوئی رقم نہیں حاصل کر سکتے تو انہوں نے پولوس اور سیلاس کو پکڑا حاکموں کے پاس چوک میں کھینچ لے گئے انہوں نے شہر کے حاکموں سے کہا یہ لوگ یہودی ہیں اور سہر میں گھڑ پیدا کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے سہر کے لوگوں کو اپنی تعلیم دیتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لئے کہتے ہیں جو ان کے لئے صحیح نہیں ہیں ہم رومی سہری ہیں اور ان کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتے لوگ پولوس اور سیلاس کے مخالف ہو گئے تھے اور شہر کے مقتدروں نے پولوس اور سیلاس کے کپڑے فار کر اتار دیے اور چند لوگوں سے کہا کہ انہیں مارے انہوں نے پولوس اور سیلاس کو کئی گھوسے مارے اور پھر ان حاکموں نے پولوس اور سیلاس کو قید خانے میں ڈال دیا حاکموں نے دروگا سے کہا ان کی ہوشیاری سے نگرانی کرو ان کا حکم سن کر پولوس اور سیلاس کو جیل کے اندرونی حصے میں رکھا اور ان کے پاؤں کو وزنی لکڑی کے تکھتوں سے بان دیا آدھی رات کے قریب پولوس اور سیلاس دعا کرتے ہوئے خدا کے لئے گانا گا رہے تھے اور دوسرے قیدی نہیں سن رہے تھے اسی وقت اچانک ایک بڑا زلزلہ آیا یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے جیل کی اصل بنیادیں تک ہل گئیں اور جیل کے سب دروازے کھل گئے تمام قیدی اپنی زنزیروں سے آزاد ہو گئے دروگا جاگا اور دیکھا کہ جیل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس نے سوچا تمام قیدی جیل سے فرار ہو چکے ہوں گے اس لئے اس نے اپنی تلوار نکالی اور اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا لیکن پولوس نے چلا کر کہا اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں تب دروگا نے کسی سے روشنی لانے کو کہا اور اندر دوڑا وہ کھاپ رہا تھا وہ پولوس اور سیلاس کے سامنے گر گیا وہ انہیں باہر لائیا اور ان سے کہا اے صاحبو نجات کیلئے مجھے کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا تم خداون یسو پر ایمان لاؤ تم اور تمہارے گھر کے سب لوگ نجات پاؤگی تب پولوس اور سیلاس نے خداون کا پیغام دروگا کو سنایا اور اس کے گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو بھی دروگا اس وقت رات میں پولوس اور سیلاس کو لے جا کر ان کے زک مدھوے اور مرہم پٹی کی اور اسی وقت وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان سے ببتسمہ لیا اس کے بعد دروگا نے پولوس اور سیلاس کو اپنے گھر لے جا کر کھانا پیش کیا سب لوگ اس وقت بہت خوش تھے کیونکہ وہ سب خدا پر ایمان لائے تھے دوسرے دن حاکموں نے چند حوالداروں کو دروگا کے پاس روانہ کیا یہ کہنے کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو رہا کر دے دروگا پولوس سے کہا سپاہیوں کے ساتھ حاکموں نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہیں رہا کر دے لہٰذا تم اب آزاد ہو اور تم سلامتی کے ساتھ جا سکتے ہو لیکن پولوس نے سپاہیوں سے کہا تمہارے حاکموں نے ہمارے غلطیوں کو عدالت میں ثابت نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا ہمیں لوگوں کے سامنے مارا پیٹا اور ہمیں جیل میں ڈال دیا ہم رومی شہری ہیں اور ہمارے بھی حقوق ہیں سپاہیوں نے واپس جا کر اپنے حاکموں سے جو کچھ پولوس نے کہا تھا کہ دیا جب سرداروں نے یہ سنا کہ پولوس اور سیلاس رومی شہری ہیں تو وہ ڈر گئے وہ آئے اور آ کر پولوس اور سیلاس سے معافی مانگی اور انہیں جیل سے رہا کر کے انہیں شہر سے باہر جانے کے لئے کہا لیکن جب پولوس اور سیلاس جیل سے باہر آئے اور لدیا کے گھر گئے وہاں کچھ شاگردوں کو انہوں نے دیکھا جنہوں نے انہیں آرام پہنچایا تھا تب پولوس اور سیلاس وہاں سے روانہ ہوئے آمال باپ سترہ پولوس اور سیلاس امفلپس اور اپولونیہ کے شہروں سے گزر کر تھسلینیکہ کے شہر میں آئے وہاں شہر میں ایک یہودی حیکل تھا پولوس اندر یہودی حیکل میں یہودیوں کو دیکھنے گیا جیسا کی اس نے ہمیشہ کیا ہر ثبت کے دن تین ہفتوں تک صحیفوں کے بارے میں یہودیوں سے بحث کی پولوس نے انجیل کے بارے میں یہودیوں کو سمجھایا اور دلیل پیش کی کہ مسیح کو دکھ اٹھا کر مردوں میں سے جی اٹھنا ضروری تھا پولوس نے کہا یہی اسو جن کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں یہی مسیح ہے ان میں سے کچھ یہودیوں نے تسلیم کیا اور پولوس اور سچی سامنے پیش کرنا چاہتے تھے لیکن وہ لوگ پولوس اور سیلاس کو نہ پا سکے تب انہوں نے یاسون اور اس کے دوسرے کئی ایمان والوں کو شہر کے حاکموں کے سامنے کھینچ لیا اور کہا ان لوگوں نے ہر جگہ دنیا بھر میں دنگا مچا ہے اور اب یہ لوگ یہاں بھی آگئے ہیں یامون نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور وہ قیسریا کی سریعت کے خلاف ورجی کر رہے ہیں اور وہ دوسرا بادسہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس کا نام ییسو ہے شہر کے حاکموں اور دوسرے لوگوں نے سنا اور وہ بہت گھبرا گئے انہوں نے یامون اور دوسرے ایمان والوں کی زمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا اسی رات ایمان والوں نے پولوس اور سیلاس کو شہر بیریا کو روانہ کیا بیریا میں پولوس اور سیلاس یہودیوں کے حیکل میں گئے یہودی تسلینیکہ کے یہودیوں سے بہتر لوگ تھے ان یہودیوں نے پول کیا اور انہوں نے روزانہ صحیفوں کی تحقیق کرتے اور پڑھتے وہ جانتے تھے کہ آیا یہ سب باتیں سچ ہیں کئی یہودی ایمان لائے اور کئی اہم یونانی مرد اور عورتیں بھی ایمان لائے لیکن تسلینیکہ کے یہودیوں نے جب یہ سنا کہ پولوس کلام خدا کو بیریہ میں لوگوں کو سنا رہا ہے تو وہ بیریہ آ پہنچے اور آ کر لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا چنانچہ ایمان والوں نے پولوس کو جلد ہی وہاں سے سمندر کے کنارے روانہ کر دیا لیکن سیلاس اور تموتھی بیریہ ہی میں ٹھہر گئے اور ایمان والوں نے جو پولوس کے ساتھ تھے اس کو ایتھنیز سہر لے گئے تب وہ سیلاس اور تموتھی اس کے لئے یہ پیام پولوس کی طرف سے لائے کہ جتنا جلد ہو سکے میرے پاس آؤ پولوس ایتھنز میں سیلاس اور تموتھی اس کا انتظار کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ شہر بتوں سے بھرا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہو پولوس نے یہودی حیکل میں یہودیوں اور یونانیوں سے بات کی جو سچے خدا کی عبادت کرتے تھے اور شہر کے تجارت پیشہ خلیسیا سے بھی بات کی اس طرح ہر روز پولوس یہی کرتا رہا چند اپوکیریہن اور اسٹوٹک فلسفیوں ہی جانتا کی یہ کیا کہہ رہا ہے پولوس یسو کی خوش خبری کے تعلق سے اشاعت کرتا ہے یعنی موت سے جی اٹھنے کی بات کہہ رہا تھا اس لیے انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرے خدا کے بارے میں کہتا ہے انہوں نے پولوس کو اریو پگست کی عدالت میں لے آئے اور کہا ہم تمہاری نئی تعلیمات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو تم تبلیغ کر رہے ہو جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ہمارے لئے بلکل نئی بات ہے اور ہم نے اس سے پہلے اس قسم کی باتیں نہیں سنی اور ہم جاننا چاہتے ہیں چیزوں کے تعلق سے باتیں کرتے ہوئے صرف کرتے تھے اس لئے پولوس اریو پگست کی عدالت میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہا یتھنیز کے لوگوں میرا مشاہدہ ہے تم لوگ ہر چیز میں بہت مذہبی ہو میں تمہارے شہر سے گزر رہا تھا میں نے سب کچھ دیکھا جن کی لکھے تھے تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے نامعلوم ہے میں اس خدا کے متعلق کہتا ہوں کہ وہ خدا جس نے ساری دنیا کی تخلیق کی اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا وہی زمین اور آسمان کا خدا وند ہے وہ آدمی کے بنائے ہوئے حیکل میں نہیں رہتا یہ وہی خدا ہے جو انسان کو زندگی سانس اور ہر چیز دیتا ہے وہ آدمیوں سے کسی قسم کی مدد کا طلبگار نہیں ہوتا اس کے پاس ہر چیز موجود ہے جس کی اسے ضرورت ہے خدا نے ایک آدمی کی تخلیق کی اور اس سے لوگوں کی مختلف قوموں کو بنایا اور دنیا میں ہر جگہ رکھا خدا نے تین کیا ہے کہ کب اور کہاں انہیں رہنا چاہیے خدا لوگوں سے چاہتا ہے کہ اس کو ڈھونڈیں اس کو ہر جگہ تلاش کریں لیکن وہ ہم میں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں جیسا کی تمہارے بات شاعروں نے کہا ہے کہ ہم اس کے بچے ہیں ہم خدا کے بچے ہیں اس لئے تمہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ خدا ایسا ہے جیسا کہ ہم تصور کرتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ کسی سونا چاندی یا پتھر کے مطابق بنایا نہیں گیا ہے لیکن خدا نے اس بھول کو در گزر کر دیا لیکن خدا اب ہر آدمی سے یہ مانگ کرتا ہے کہ وہ اپنے دل اور زندگی کو بدل ڈالیں خدا نے تینکر لیا ہے کہ ایک دن جس میں وہ تمام دنیا کے لوگوں کا انصاف کرے گا وہ ایک آدمی کو ایسا کرنے کے لئے لکھا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لئے اس نے اس آدمی کو موز سے اٹھایا جب انہوں نے مردے کو جلانے کے متعلق سنا تو بعض لوگوں نے ہسی اڑائی اور بعض نے کہا ہم ان چیزوں کے بارے میں دوسرے وقت بات سکریں گے پولوس ان لوگوں میں سے چلا آیا لیکن ان میں سے چند لوگ پولوس کے ساتھ مل گئے اور اہل ایمان ہوئے ان میں سے ایک دیونیسی یست تھا جو ایریو پگاس کا ایک حاکم تھا اور دوسری ایمان لانے والی ایک عورت تھی جس کا نام دمرس تھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایمان لائے آمال باب اٹھارہ اس کے بعد پولوس ایتھنز کو چھوڑ کر کورنث شہر آیا کورنث میں پولوس اکیلا نامی یہودی سے ملا اکیلا پینتس نامی جگہ میں پیدا ہوا تھا اکیلا اور اس کی بیوی پرسکلا اطالیہ اٹلی سے حال ہی میں آئے تھے اور کرنثیس میں بس گئے تھے انہوں نے اطالیہ اس لئے چھوڑا تھا کیونکہ کلاڈیس نے تمام یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ روم کو چھوڑ دیں پولوس اکولہ اور پرسکلا سے ملنے گیا وہ خیمہ بنانے والے تھے اور پولوس کا بھی وہی پیشہ تھا پولوس ان کے ساتھ رہ کر کام بھی کیا ہر ثبت کے دن پولوس یہودی حیکل میں یہودیوں اور یونیانیوں سے بات کیا کرتا اور انہیں ایسو کو ماننے کی رغبت دلاتا سیلاس اور تموتھی نے مقدونیا سے کورنت پولوس کے پاس آئے تب پولوس نے اپنا سارا وقت لوگوں کو خوشخبری سنانے میں وقف کیا اس نے یہودیوں کو بتایا کہ ایسو ہی مسیح ہے لیکن یہودیوں نے پولوس کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا اور اسے برا کہا اس لئے پولوس نے اپنے کپڑوں کی گرد جھاڑ کر یہودیوں سے کہا اگر تمہیں نجات نہ ملے تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہوگی میں وہ سب کچھ کر چکا ہوں جو میں کر سکتا یہودی حیکل سے کسی تتیس یوستس کے مکان میں گیا یہ آدمی سچے خدا کا عبادت گزار تھا اس کا مکان یہودی عبادت خانے سے ملا ہوا تھا کرسپس یہودی حیکل کا سردار تھا کرسپس اور اس کے گھر میں رہنے والے تمام لوگوں نے خدا ون پر ایمان لائے نیز رات میں پولوس نے رویہ میں دیکھا کہ خدا ون نے اس سے کہا پولوس وہاں ڈیڑھ سال رہا اور لوگوں کو خدا کی تعلیمات سکھاتا رہا گلیو ملک اخیہ کا سبیدار بنا تھا تب کچھ یہودی پولوس کے مخالف بن کر آئے اور اسے عدالت میں لائے یہودیوں نے گلیو سے کہا یہ شخص لوگوں کو خدا کی عبادت کرنے کے لئے وہ تعلیمات کو سکھا رہا ہے جو ہمارے یہودی قانون کے خلاف ہے پولوس کہنے کے لئے تیار ہوا لیکن گلیو نے یہودیوں سے کہا زم کے بارے میں شکایت کرتے لیکن تم لوگ جو بہنس کر رہے ہو الفاظ نام اور تمہارے یہودی قانون کے مطالق ہے اس لئے اس مسئلہ کو جو تمہارا ہے تمہیں اپنے طور پر حل کرنا ہوگا میں اس قسم کے موجوات کا منصف بننا نہیں چاہتا اور گلیو نے انہیں عدالت سے جانے کے لئے کہا تب ان سب لوگ نے حیکل کے سردار سستنس کو پکڑا اور اس کو عدالت کے سامنے مارا لیکن گلیو نے ان تمام باتوں کی پرواہ نہ کی پولوس نے بھائیوں کے ساتھ کئی دن گزارے تب نکل کر جہاز کے ذریعے ملک شام اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے خدا سے عہد کیا تب وہ عفوس سہر گیا جہاں پولوس نے پرسکلا اور اکولا کو چھوڑا تھا جب پولوس عفوس میں تھا تو یہودیوں کے حیکل میں گیا اور یہودیوں سے بات کی یہودیوں نے پولوس سے مزید اور کچھ دن ٹھہرے رہنے کو کہا لیکن اس نے ان کی نہیں مانی پولوس نے ان سے کہا اگر خدا نے چاہا تو میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا تب عفوس سے نکلا اور جہاز سے روانہ ہوا پولوس کیسریہ شہر کو گیا اور یوریشلم میں وہ کلیسیا کے ایمان والے گریوں کو سلام کر کے انتاقیہ آیا پولوس کچھ عرص انتاقیہ سے غلطیہ اور فروغیہ کے ذریعے دوسرے کئی شہروں اور کسبات کو گیا وہاں شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا اپلوس جو یہودی تھا افیوس کو آیا اپلوس سکندریہ میں پیدا ہوا تھا وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی تھا اس کو صحیفوں کے مطالق بہت اچھی معلومات تھی اپلوس خداون کے طریقے کے مطالق پڑھتا تھا اور جب کبھی ایسو کے مطالق لوگوں سے کہتا تھا تو جوش میں آجاتا وہ ایسو کے مطالق صحیح صحیح تعلیم دیتا جو اس نے ایسو سے حاصل کی تھی لیکن وہ یوہنہ کے بفتسمہ کے مطالق سے بھی واقف تھا اپلوس نے یہودی حیکل میں بلا خوف کہنا شروع کیا پرسکلا اور اکولا نے اس کو تعلیم دیتے سنا ہے وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ کو اور زیادہ صحیح طریقے سے بتایا اپلوس شہر اخیہ کے صوبہ جانا چاہتا تھا اس لئے افیوس کے بھائیوں نے اس کی مدد کی انہوں نے اخیہ میں عیسو کے شاگردوں کو ایک خط لکھا کہ وہ اپلوس کا استقبال کریں اخیہ کے شاگرد خدا کے فضل سے ایمان لائے تھے جب اپلوس وہاں پہنچا تو انہوں نے اس کی بڑی مدد کی سب لوگوں کے سامنے اس نے یہودیوں سے زوردار بحث کی اور یہودیوں کے مقابلے میں جیت گیا اس نے صحیفوں کی شہادت سے ثابت کی ایسو ہی مسیح ہے جب اپلوس کورنتھی شہر میں تھا پولوس کئی جگہوں پر گیا جو شہر افیوس کے راستے میں تھے افیوس میں پولوس اپنے چند دیگر شاگردوں سے ملا پولوس نے لوگوں سے پوچھا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدوس کو پایا ان شاگردوں نے جواب دیا ہم نے کبھی کسی وقت بھی روح القدوس کے متعلق نہیں سنا پولوس نے ان سے پوچھا تم نے کس قسم کا جیسا کی یوہنہ نے سکھا پولوس نے کہا یوہنہ نے لوگوں سے کہا کہ ببتسمہ لے کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور اس نے ان سے کہا کہ اس پر ایمان لائیں جو اس کے بعد آنے والا ہے اور وہ آدمی عیسو ہے جب ان شاگردوں نے یہ سنا تو انہوں نے خداون عیسو کے نام کا ببتسمہ لیا تب پولوس نے اپنے ہاتھ ان پر رکھے اور وہ روح القدوس ان پر نازل ہوا اور وہ مختلف زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اس وقت تقریبا بارہ آدمی اس گروہ میں تھے پولوس یہودیوں کے حیکل میں گیا اور بلا خوف تقریر کی اس نے تقریبا تین ماہ تک ایسا کیا اس نے یہودیوں سے بات کی اور انہیں خدا کی بادشاہت کے متعلق رغبت دلائی لیکن چند یہودی جو مخالف ہو گئے تھے انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے خدا کی راہوں کو برا بلا کہا اور پولوس ان یہودیوں سے الگ ہو گیا اور عیسو کے شاگردوں کو الگ کر لیا پولوس ہر روز اسکول میں بحث کیا کرتا تھا اسکول کو ترتس نے قائم کیا تھا پولوس دو برس تک یہی کرتا رہا جس کے نتیجے میں تمام یہودی اور یونانی نے جو ایشیا کے ملک میں رہتے تھے کچھ لوگ رومال اور کپڑے جو پولوس نے استعمال کیے تھے لے کر بیمار لوگوں پر ڈالتے اور وہ بیماری سے اچھے ہو جاتے اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں کچھ یہودی جو جھاڑ پھوک کیا کرتے تھے تاکہ بدروحیں نکل جائیں اور سکوہ کے ساتھ تمہیں اس خدا بند ایسو کے نام جس کا منادی پولوس کرتا ہے حکم دیتا ہوں تم باہر نکل جاؤ لیکن ایک دفعہ ایک بدروح نے ان یہودیوں سے کہا میں ییسو کو جانتا اور پولوس کو بھی جانتا لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون تب وہ آدمی جس میں بدروح تھی اس نے تمام کو مارنا شروع کیا اور کپڑے فار ڈالے اور وہ یہودی ننگے اور زخمی ہو کر بھاگ گئے تمام یہودی اور یونانی جو ایسو میں رہتے تھے سب کو یہ بات معلوم ہوئی جس وجہ سے سب میں خدا کا خوف آگیا اور سب لوگ خدا ون ایسو کے نام کی حمد کرنے لگے کئی اہل ایمان آنا شروع کیے اور برائی کے کام جو وہ کر چکے تھے اس کا اقرار کرنے لگے بہت سے ایمان والے جو جادو کرتے تھے ان جادو کی کتابوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے جلا ڈالی ان کتابوں کی قیمت پچاس ہزار چاندی کے سکے تھے اسی طرح خداون کا پیغام تیزی کے ساتھ فیل رہا تھا اور زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لانے والے ہو گئے ان واقعات کے بعد پولوس مقدنیا اور اخیا سے گزرتے ہوئے یورشلم جانے کا منصوبہ بنایا اس نے کہا یورشلم جانے کے بعد مجھے روم بھی جانا چاہیے پولوس نے تمتیس اور اراستس کو جو دونوں اس کے مددگار تھے مقدنیا بھیجا اور وہ ایشیا میں کچھ روز اور رہا اس دوران ایفیوس میں کچھ یوسو کی راہ کے بارے میں شدید فساد ہوا ارتمس نامی ایک چاندی بنانے والا تھا جو چاندی میں اترمس دیوی کے حیکل سے مشابہ نمونہ بنایا کاریگروں نے اس تجارت کے ذریعے کافی رقم حاصل کی دیمی ریس نے ان کاریگروں کو اور دوسروں کو بھی جو اسی قسم کی تجارت کر رہے تھے جمع کیا اور کہا لوگو تم جانتے ہو کہ ہم اس کام سے کافی ہے آدمی پولوس بہت سے لوگوں کی سونج فکر کو راغب کر کے یہ کہتے ہوئے تبدیل کر دیا ہے کہ جن خدا کو آدمی بنائے وہ حقیقت میں خدا نہیں اس طرح کی باتیں وہ سارے ایسیہ میں ہی نہیں بلکہ سارے ایسیہ کے صوبے میں کر رہا ہے پولوس کا یہ کام شاید ہمارے کام کے لئے نقصان دہو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ عظیم دیوی ارتمس کا مندر غیر اہم ہے اس طرح دیوی کا وقار ختم ہو جائے گا ارتمس و دیوی ہے جس کی نہ صرف ایشیا میں بلکہ ساری دنیا میں گاؤں کے تمام لوگ بیچین ہو گئے لوگوں نے گیستس اور سطرخص کو پکڑ دیا اور یہ دونوں مقدمیہ سے تھے اور پولوس کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور تمام لوگ تماشا گاہ کی طرف دوڑ پڑے پولوس تماشا گاہ میں اندر جا کر ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا رہنما اس ملک میں پولوس کے دوست تھے انہوں نے پولوس کے نام ایک پیغام بھیجا جس میں کہا کہ وہ تماشا گاہ کے اندر نہ جائیں بعض لوگ کچھ چلا رہے تھے تو بعض لوگ کچھ اور ہی چلا رہے تھے مجلس درہم برہم ہو گئی چونکہ لوگ یہ نہیں جان پائے کی وہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں یہودیوں نے اسکندر نام کے ایک شخص کو لایا لوگوں کے سامنے کھڑا کیا مجمع میں سے کچھ لوگ اس کو حالات سمجھائے اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہا لیکن لوگوں کو معلوم ہوا کی اسکندر یہودی ہے تو لوگ ایک آواز ہو کر دو گھنٹے تک چلاتے رہے اور شہر کے محرم نے شہر کے لوگوں کو خاموش کرنا چاہا اس لئے اس نے کہا افیس کے لوگوں تم سب جانتے ہو کہ افیس ایک ایسا سہر ہے جس میں ارتمس عجیم دیوی کا مندر اور حفاظت میں ہے کوئی بھی سخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچ نہیں ہے اس لئے آپ لوگ خاموش ہو جائیں اور کچھ نہ کریں اور کچھ نہ کرنے سے پہلے سوچیں تم ان آدمیوں کو لائے ہو لیکن انہوں نے نہ تو تمہاری دیوی کے خلاف کوئی برائی کی اور نہ ہی کوئی چیج اس کے مندر سے چُرائی ہے ہمارے پاس سریعت کی عدالت ہے منصف بھی ہیں اگر دیمتیریس اور اس کے آدمی نے ان کے خلاف کوئی الجام لگایا ہے تو انہیں عدالت کی طرف رجوع ہونا چاہیے جس کو دلچسپی ہے وہاں جا سکتے ہیں اور اپنا مقدمہ میں بحث کر سکتے ہیں اور جواب میں دعوی پیس کر سکتے ہیں اگر مجید اور کوئی بات ہے تو جس کے متعلق تم گفتگو کرنا چاہو تو سہر کے اجلاس میں آؤ وہیں اس کا فیصلہ ہوگا ہم خطرہ میں ہیں آج کے فساد کی وجہ سے ہم اپنی وجاہت اپنے بچوں میں پیس اپنے اپنے گھر جانے کی تاقید کی اور سب لوگ چلے گئے جب حلچل رک گئی تو پولوس نے عیسو کے شاگردوں کو مدعو کیا ان کی حمد بندھا کر وہاں سے اپنا سفر مقرر کر کے مقدنیہ کے لیے روانہ ہوا اپنے مقدنیہ کے راستے میں اس نے مختلف مقامات پر عیسو کے شاگردوں کو بہت ساری نصیحتیں کی تاقی وہ ثابت قدم رہیں اور پھر یونان روانہ ہوا وہاں وہ تین مہینے تک رہا پھر سوریہ جانے کے لیے تیار ہو گیا لیکن یہودی اس کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے اس لیے پولوس نے مقدنیہ سے گزرتے ہوئے سوریہ جانے کا فیصلہ کیا کچھ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ ٹیٹرس کا بیٹا سوپ ترس جو بیریہ کا تھا ارترخس اور سکندر تسلینی کا تھے اور گیس جو دربے کا تھا اور تیمو تیس اور ایشیا کا محقص ترخمس ایشیا تک اس کے ساتھ تھے یہ لوگ پہلے شہر تراؤس گئے اور ہمارا انتظار کیا ہم جہاز کے ذریعے فلپی سے بغیر خمیر کی روٹی کی تقریب کے بعد روانہ ہوئے اور ان لوگوں سے تراؤس میں پانچ دن بعد ملے اور سات دن تک مہی رہے ہفتہ کے پہلے دن ہم سب وہاں جمع ہوئے تاکہ خداون کا کھانا کھائیں پولوس نے گروہ سے کہا کہ دوسرے دن وہ یہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنایا ہے اور وہ تقریبا آدھی رات تک باتیں کرتا رہا ہم سب بالا خانے کے کمرے میں جمع تھے اور وہاں کئی چراغوں کی روشنی تھی وہاں ایک نوجوان آدمی یوتخص نامی کھڑکی میں بیٹھا تھا پولوس کی باتیں سن کر آخر کار وہ نیند کے زور میں کھڑکی کے باہر گرا وہ تیسری منزل سے نیچے گرا اور لوگ نیچے جا کر اس کو اٹھانا چاہا تو دیکھا کی وہ مر چکے تھے پولوس نیچے گیا جہاں یوتخص پڑا تھا اور اس پر جھک کر اسے گلے لگا لیا پولوس نے ایمان والوں سے کہا جو یہاں جمع ہیں پریشان مت وہ زندہ ہے پولوس دوبارہ اوپر آیا اور روٹی کے ٹکڑے کر کے کھایا اور ان سے دیر تک باتیں کی جب اس نے اپنی باتیں ختم کی تو صبح ہو چکی تھی تب پولوس روانہ ہوا لوگ یوتخص کو گھر لے گئے دیکھا تو وہ زندہ ہے اور لوگوں کو بڑی تسلی ہوئی ہم بزریا جہاز شہر اسس گئے کی پہلے جا کر پولوس کو لے لیں اس نے ہم سے اسس میں ملنے کا منصوبہ بنایا تھا اور جہاز کو ٹھہرا کر اسس تک پیدل جانے کا منصوبہ بنایا تھا پولوس ہم سے اسس میں ملا اور ہم سب جہاز سے شہر مت لینے گئے دوسرے دن مت لینے سے جہاز سے روانہ ہوئے اور جزیرہ خیوس کے قریب ایک جگہ پہنچے اور وہ تیسرے دن جہاز سے ساموس پہنچے اور اگلے دن شہر میں تولیس پہنچے پولوس نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ افیوس میں نہ رکھے کیونکہ وہ زیادہ دن ایشیا میں گزار نہیں چاہتا تھا وہ جلدی میں تھا کیونکہ پینی کست کے دن وہ یوریشلم میں رہنا چاہتا تھا میلی تس میں پولوس نے افیوس کو پیغام بھیجا اور اس نے کلیسیا کے بزرگوں کو ملنے کے لئے بلایا جب بزرگ وہاں آئے تو پولوس نے کہا آپ جانتے ہیں میں نے کس طرح اپنا سارا وقت گزارا میں آپ کے ساتھ ایشیا آنے کے پہلے دن سے ہی تھا یہودیوں کے میرے خلاف بنائے ہوئے منصوبوں سے مجھے کئی دکھ اٹھانے پڑے اور اکثر میں رو پڑا جیسا کی تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ خداون کی خدمت کی میں نے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا میں نے ہمیشہ تمہاری بہتری کے لئے ہی سوچا اور میں نے تمہیں خوش خبری عیسو کے مطالق عام لوگوں میں دی اور تمہیں گھر میں بھی سکھایا میں نے یہودیوں سے کہا اور یونانیوں سے بھی کہا کہ وہ اپنے دلوں کو بدلیں اور خدا کی طرف رجوع ہو جائیں اور خداون یسو پر ایمان لائیں لیکن اب میں یروشلم جا رہا ہوں روح القدوس کی مجبوری سے میں نہیں جانتا کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ روح القدوس خبردار کرتا ہے ہر شہر میں مجھے مصیبتوں میں گھرنا ہے اور قید حاصل کرنا ہے میں نے کبھی اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی میرے لئے اہم بات یہ ہے کہ اپنا کام پورا کر جسے خدا ون ایسو نے مجھے دیا ہے وہ حکام ہے خدا کے فضل کی خوش خبری کی تعلیم اور اب سنو میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی مجھے آئندہ نہیں دیکھے گا جب میں تمہارے ساتھ تھا تو میں نے تمہیں خدا کی بادشاہت کی خوش خبری دی اور آج میں تم سے ایک بات کہوں گا اس یقین سے کہ تم میں سے اگر کسی کی نجات نہ ہوئی ہو تو خدا مجھے ذمہ دار ٹھائرائے گا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے جس کو خدا نے تمہیں پہنچانا چاہا خبردار اپنے آپ کے لئے اور ان تمام لوگوں کے لئے جو خدا نے تمہیں دی ہیں روح القدوس نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم خدا کے بندوں کی دیکھ بھال کرو تم خدا کی کلسیہ کے چرواہے کی مانند ہو یہ کلسیہ خدا نے اپنے خاص خون سے مول لیا ہے میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد جو جنگلی بھیڑوں کی مانند ہوں وہ لوگ تمہارے ریور کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے گروہ میں کچھ برے قسم کے لوگ رہنما بنیں گے وہ لوگ برائی کی تعلیم شروع کریں گے اور یہ لوگ ییسو کے ماننے والوں کو سچائی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ان کے ساتھ ہو سکیں اس لئے تم ہوشیار رہو اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو کہ میں تمہارے ساتھ تین سال تک تھا میں نے ہمیشہ برائی کے خلاف انتباہ کیا اور تمہیں دن راز سکھاتا رہا اکثر تمہارے لئے رویا بھی ہوں اب میں تمہیں خدا کی نگرانی کے حوالے کرتا ہوں اور خدا کے فضل کا پیغام تمہیں خدا کی رحمت دے گی اور وہ پیغام خدا کے اپنے مقدس لوگوں کو میراس دیتا ہے جب میں تمہارے ساتھ تھا تو میں نے کبھی تمہاری دولت اور قیمتی پوشاک نہیں چاہا تم جانتے ہو کہ میں نے ہمیشہ اپنی ضرورتوں کے لئے کام کیا اور ان کی ضرورتوں کے لئے جو میرے ساتھ تھے میں تمہیں کہ چکا ہوں کہ تمہیں اس طرح سخت کام کرنا چاہیے جس طرح میں نے کیا ہے اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بنائیں میں نے تمہیں سکھایا ہے کہ خدا ون عیسو نے کیا کہا ان باتوں کو یاد کریں عیسو نے کہا تھا دینے میں زیادہ خوشی ہے بنسبت دوسروں سے لینے میں جب پولوس نے اپنی تقریر ختم کی تو وہ سب کے ساتھ گھٹنوں کے بل جھک گیا اور سب نے مل کر دعا کی وہ لکھیں گے انہوں نے پولوس کو گلے لگ کر اسے بوسا دیا اور اس کے ساتھ اسے جہاز تک پہنچانے گئے اور الویدہ کہا ہم سب نے بزرگوں کو الویدہ کہا تب ہم نے جہاز سے اپنا سفر شروع کیا اور جزیرہ کوس پہنچے دوسرے دن جزیرہ روس گئے اور روس سے پترہ گئے پترہ میں ہم نے دیکھا کہ جہاز فینے کے جا رہا ہے ہم جہاز پر سوار ہوئے اور جزیرہ قپرس کے قریب پہنچے ہم کو قپرس شمالی جانب نظر آیا لیکن وہاں رکے نہیں اور ٹھیک سوریا روانہ ہو گئے ہم شہر سور پر رکے کیونکہ جہاز کو وہاں اپنا مال اتارنا تھا سور میں کچھ یوسو کے ماننے والے سے ملے ہم ان کے سات سات دن تک ٹھہرے انہوں نے پولوس سے کہا کہ یوریش لم نہ جائے اس لئے کہ روح القدوس نے ان کو خبردار کیا تھا جب ہم نے وہاں سات دن مقمل تاکہ الویدہ کہیں ہم سب نے گھٹنوں کے بل جھک کر دعا کی تب ہم نے الویدہ کہا اور جہاز پر سوار ہو گئے اور شاگرد گھر واپس ہوئے اپنا سفر ہم نے سور سے جاری رکھا اور شہر پتلمیس گئے وہاں اپنے ایمان والے بھائیوں سے ملے اور ایک دن ان کے ساتھ رہے دوسرے دن ہم پتلمیس سے شہر کیسر گئے ہم فلپ کے گھر گئے اور اس کے ساتھ رہے فلپ کا کام خوش خبری کی تبلیغ کا تھا وہ ان سات مددگاروں میں سے ایک تھا ان کی چار لڑکیاں تھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی اور یہ کماری بیٹیاں نبوت کے تحفے تھی جب ہم مہا چند روز ٹھہرے تو اکبس نامی ایک آدمی جو نبی تھا یہودہ سے آیا وہ ہمارے پاس آیا اور پولوس کا کمر بند لیا اکبس نے کمر بند سے اس کے ہاتھ پیر باندھے اور کہا روح القدوس مجھ سے کہتا ہے کہ یہودی یروسلم میں آدمی کو اسی طرح باندھیں گے جیسے ایک امر بند بند ہوگا اور ان کو گیر یہودیوں کی تحبیل میں دیا جائے گا جب ہم نے یہ سنا تو مقامی شاگردوں نے اس سے التجا کی کہ وہ یورشلم نہ جائے لیکن پولوس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو اور کیوں مجھے ایسا رنجیرہ کر رہے ہو میں یورشلم میں نہ صرف باندھے جانے پر راضی ہوں بلکہ خداون ییسو کے نام پر مرنے کے لئے بھی تیار ہوں ہم اس کو یورشلم جانے سے نہ روک سکے اور اس سے التجا کرنا چھوڑ تر کہا ہماری دعا ہے وہاں ہمارے رہنے کا وقت ختم ہونے کے بعد ہم یورشلم جانے کے لئے تیار ہوئے کچھ ایسو کے ماننے والے کیسریہ سے ہمارے ساتھ آئے تھے اور یہ شاگرد ہمیں مناصون کے گھر لے آئے تاکہ ہم اس کے ساتھ ٹھہر سکیں مناصون کفرس کا تھا اور وہ ایسو کے ماننے والوں میں پہلا شخص تھا یورشلم میں ایمان والے ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے دوسرے دن پولوس ہمارے ساتھ یاقوب سے ملنے آیا سب بزرگ بھی وہاں تھے پولوس ان سب سے ملا اس نے تفصیل سے ان کو دوسری قوموں میں اس کی وزرات کے متعلق اور انہوں نے خدا کی تمجید کی اور پولوس سے کہا بھائی تم جانتے ہو ہزاروں یہودی ایمان لائے ہیں لیکن ان کا مضبوط ایمان ہے وہ سوچتے ہیں موسیٰ کی سریعت پر عمل کرنا اہم ہے یہ یہودی تمہیں تعلیمات کو سن چکے ہیں اور یہ بھی سن چکے ہیں کہ تم یہودیوں کو جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یہ تعلیم دیتے ہو کہ موسیٰ کی سریعت سے ہٹ جائیں اور تمہیں یہ کہتے سنا ہے کہ اپنے لڑکوں کا ختمہ نہ کرو اور نہ ہی موسیٰ کی سریعت ورسم پر عمل کرو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ یہودی اہل ایمان کو یقیناً معلوم ہوگا کہ تم یہاں ایک منت مانی ہے تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کی پاکی کی تقریب میں شامل رہو ان کے اخراجات کو ادا کرو تاکہ وہ اپنے سر منڈوائیں جس سے ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے تمہارے بارے میں سنا ہے وہ سچ میں ہے وہ یہ جان لیں گے کہ تم خود موسی کی سریعت کے مطابق رہتے ہو اور تم اس پر عمل کرتے ہو ہم فیصلہ کے بعد گئر یہودی ایمان والوں کو ایک خط روانہ کر چکے ہیں جو درجہ زیل ہے ایسی غزہ مت کھاؤ جو بوتوں کو پیس کی گئی ہو اور خون کو بطور غزہ استعمال مت کرو ایسے جانور جس کا دم گھٹنے سے موت ہوئی ہو مت کھاؤ اور کسی بھی طرح کے جنسی گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو تب پولوس نے چار آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور دوسرے دن اپنے آپ کو پاک کر کے حیکل کو گیا تاکہ خبر دے سکے کہ کب پاک کرنے کی رسم ختم ہوگی آخری دن ہر ایک کی جانب سے نظر لی جائے گی تقریباً سات دن ختم ہونے کو تھے اور ایشیا کے کچھ یہودیوں نے پولوس کو حیکل میں دیکھا وہ تمام لوگوں کی پریشانی کا سبب بنے اور پولوس کو پکڑ لیا وہ چلائے اے یہودیوں ہماری مدد کرو یہ وہی آدمی ہے جو سب لوگوں کو موسیٰ کی سریعت کے خلاب کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمارے لوگوں کو اور ہم لوگوں کی اس حیکل کے خلاب کہتا ہے یہ اس قسم کی تعلیم ہر جگہ لوگوں کو دیتا ہے اور اب چند یونانی آدمیوں کو حیکل کے آگن میں لائیا ہے اور پاک جگہ کو ناپاک کر دیا ہے انہوں نے یہ تمام چیزیں اس لیے کی کیونکہ انہوں نے تروفیمس کو پولوس کے ساتھ یوریشلم میں دیکھ چکے تھے تروفیمس یونانی تھا اور وہ ایفیوس کا تھا یہودیوں نے سمجھا کہ پولوس اس کو حیکل کی مقدس جگہ پر لائیا ہے یوریشلم میں سب لوگ پریشان تھے اور تمام لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولوس کو حیکل کی مقدس جگہ سے باہر کھینچ لائے اور ساتھ ہی حیکل کے دروازوں کو فورا بند کر دیا لوگ پولوس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور جب فوج کے سربراہ کو خبر ملی کہ پورے شہر میں گڑھ بڑھ ہے فوجی سردار تیزی سے فوجی افسروں اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے لوگ فوجی سپاہیوں اور سرداروں کو دیکھا کو حکم دیا اسے زنزیروں سے بان دو اور پھر پوچھو کی یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے مجمع میں سے کچھ لوگ ایک بات پر چلا رہے تھے اور دوسرے لوگ کسی اور بات پر کوئی مختلف باتیں بتا رہا تھا اس ہلڑ بازی میں فوجی سردار کچھ نہ سمجھ سکا کی اصل واقعہ کیا ہے اس لئے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پولوس کو فوجی قلے میں لے جائیں اور ساری بھیر ساتھ ہو گئی جب سپاہی سیڑھیوں پر پہنچے تو مجمع تشدد پر اتر آیا انہیں پولوس کو اٹھا کر لے جانا پڑا اور اس طرح پولوس کی حفاظت کرنی پڑی کیونکہ لوگ اس کو ضرر پہنچانا چاہتے تھے اور چلا رہے تھے کہ اس کو مار ڈالو جب سپاہی پولوس کو قلے میں لے جا رہے تھے تو پولوس نے فوجی سردار سے کہا کیا میں تم سے کچھ کہ سکتا ہوں فوجی سردار نے پوچھا کیا تم یونانی جانتے ہو تب تو تم وہ آدمی نہیں جو میں نے سوچا تھا میں نے سوچا تھا کہ تم وہی مصری ہو جس نے کچھ عرصہ پہلے حکومت کے خلاف گربر شروع کی تھی اور تقریبا چار ہزار آدمیوں کو باغی بنا کر انہیں رگستان ملے گیا تھا پولوس نے کہا نہیں میں تو ترسوس کا یہودی ہوں اور ترسوس کل کیاہ میں ہے اور میں اس کا اہم شہری ہوں براہ کرم مجھے لوگوں سے بات کرنے دیجئے فوجی افسر نے پولوس کو لوگوں سے بات کرنے کی اجاجت دی پولوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا جس سے لوگ خاموش ہو گئے پولوس ان سے یہودیوں کی زبان میں بولا عمال باب بائیس پولوس نے کہا اے میرے بزرگوں اور بھائیوں سنو میں اپنی صفائی میں تم سے کچھ کہنے جا رہا ہوں جب یہودیوں نے سنا کہ پولوس قبرانی زبان میں باتیں کر رہا ہے تو چپ ہو گئے پولوس نے کہا میں یہودی ہوں اور میں ترسس میں پیدا ہوا ہوں جو ملک کل کیا ہمیں ہے میری پروریش شہر یروش حلم میں ہوئی اور میں گملی ال کا طالب علم تھا جس نے مجھے خاص توجہ سے ہمارے باپ دادا کی شریعت کی تعلیم دی میں سچی لگن سے خدا کی خدمت کر رہا تھا جیسا کہ تم لوگ آج یہاں سے جمع ہو میں نے ان لوگوں کو بہت ستایا جو مسیحی طریقے پر چلتے تھے ان میں سے چند لوگوں کی موت کا سبب میں ہوں میں نے مردوں اور عورتوں کو گریفتار کر کے قید کھانے میں ڈالا آلہ کاہین اور بزرگ یہودی سربراہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے ایک مرتبہ ان سربراہوں نے مجھے خطوت دیئے دمشق میں یہودی بھائیوں کے لئے تھے اس طرح میں وہاں عیسو کے شاگردوں کو گریفتار کرنے کے لئے رہا تھا تاکہ اس سزا دینے کے لئے انہیں یروشلم لے آؤں میرے دمشق کے سفر کے دوران کچھ واقعہ رونما ہوا دوپہر کے قریب جب میں دمشق کے نزدیک تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چمکتا نور میرے چاروں طرف چھا گیا میں زمین پر گر گیا ایک آواز جو کہہ رہی تھی ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے میں نے جواب دیا کہ تم کون ہو اے خدا آواز نے جواب دیا میں ناصری ییسو ہوں میں وہی ہوں جسے تم نے ستا یا تھا جو آدمی میرے ساتھ تھے انہوں نے آواز کو نہ سمجھا لیکن انہوں نے نور کو دیکھا میں نے کہا اے خدا من میں کیا کروں خدا من نے جواب دیا اٹھو اور دمشق جاؤ وہاں تجھے تمام چیزوں کے متعلق کہا جائے جو میں نے تیرے کرنے کے لئے مقرر کیا ہے میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ اس نور کی تجلی نے مجھے اندھا بنا دیا اس لئے جو آدمی میرے ساتھ تھے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق لے گئے دمشق میں ہنانیہ نامی ایک شخص میرے پاس آیا جو پرہیزگار آدمی تھا اور موسیٰ کی شریعت کا اطاعت گزار تھا وہاں تمام یہودی اس کی عزت کرتے تھے اس نے میرے قریب آ کر کہا بھائی ساؤر دوبارہ دیکھو اور اسی لمحہ اچانک میں اس کو دیکھ سکا اس نے کہا میرے باپ دادا کے خدا نے تمہیں بہت پہلے منتخب کر لیا تاکہ تم اس کے منصوبوں کو جان لو اور اس راست باز کو دیکھ لو اور اس کے الفاظ کو سن لو تم اس کے گواہ ہوگے سب لوگوں دیکھا اور سنا اب زیادہ انتظار مت کرو اٹھو اور ببتسمہ لو اور اپنے گناہوں کو اس کے نام کا بھروسہ کر کے نجات کے لئے دھوڑا لو اس کے بعد میں واپس یروشلم آیا اور جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے رویا دیکھا میں نے ایشو کو دیکھا اس نے مجھ سے کہا جلدی سے یروشلم کو چھوڑ دو یہاں لوگ میرے متعلق تمہاری نبوت قبول نہیں کریں گے میں نے کہا اے خداون لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے تمہارے ایمان والوں کو مارا پیٹا اور جیل میں ڈالا اور یہودی عبادت خانوں میں گھوم گھوم کر انہیں تلاش کرتا اور ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے گرفتار کرتا رہا اور جب تمہارے گواہ اسٹریفن کا خون ہوا تھا میں مہا موجود تھا اور اس کو مار ڈالنے کے لئے میں نے منظوری دی تھی اور ان کے کپڑوں کی حفاظت بھی کی تھی جنہوں نے اس کو مارا تھا لیکن ایشو نے مجھ کو کہا جاؤ اب میں تمہیں غیر یہودی قوموں کے پاس بھیجوں گا جو بہت دور ہیں جب پولوس نے غیر یہودی قوموں کے پاس بھیجے جانے کی بات کہیں تو لوگوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور چلائے اس کو مار ڈالو اس کو زمین سے خنا کر دو ایسے آدمی کا زندہ رہنا مناسب نہیں وہ چلا کر اپنے کپڑے فیکتے ہوئے دھول ہوا میں اڑانے لگے خوجی افسر نے سپاہیوں سے کہا کہ پولوس کو قلے میں لے جاؤ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ پولوس کو مارو تا کہ معلوم ہو کہ لوگ کس سبب سے اس کی مخالفت میں چلا رہے تھے اس لئے سپاہیوں نے پولوس کو بان دیا اور اسے مارنے کے لئے تیار تھے لیکن پولوس نے ایک فوجی افسر سے کہا کیا تمہارے نزدیک یہ جائز ہے کہ ایک رومی شہری کو مارو جب کہ اس کا جرم ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے افسر نے جب یہ سنا تو سردار کے پاس گیا اور سب کچھ کہا پھر افسر نے اس سے کہا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہ رہے ہو یہ سکس پولوس روم کا شہری ہے اعلی سربراہ نے پولوس کے قریب آ کر پوچھا مجھ سے کہو کیا تم واقعی روم کے شہری ہو پولوس نے کہا ہاں آلہ سربراہ نے کہا میں نے روم کا شہری بننے کے لیے بڑی رقم دی ہے لیکن پولوس نے کہا میں پیدائشی روم کا شہری ہوں جو لوگ پولوس سے تپتیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے وہاں سے فوراں چلے گئے روم کا شہری تھا دوسرے دن سردار کاہن نے تیہ کیا کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے کہ یہودی کیوں پولوس کے خلاف ہو گئے ہیں چنانچہ اس نے کاہنوں کے رہنمہ اور عدالت کے صدر کو جمع ہونے کا حکم دیا اور پولوس کی زنظیریں کھول دیں اور اس کو مجلس کے سامنے کھڑا کر دیا آمال باپ تئیس پولوس نے یہودی عدالت والوں کو غور سے دیکھ کر کہا اے بھائیوں میری زندگی آج نیک دلی سے خدا کی راہ میں گزری ہے اور جو بھی میں نے ٹھیک سمجھا وہ ہی کیا آلہ کاہن ہننیابی وہاں تھا اس نے ان آدمیوں کو جو پولوس کے قریب تھے کہا کہ پولوس کے موہ پر تماش مارو پولوس نے ہننیابی کہا ایک ایسی گندی دیوار ہے جسے اوپر سے سفید کی گئی ہے خدا تجھے بھی مارے گا تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لئے لیکن تو مجھے مارنے کے لئے حکم دے رہا ہے جو موسی کی شریعت کے خلاف ہے جو لوگ پولوس کے قریب کھڑے تھے انہوں نے کہا تم اس قسم کی باتیں آلہ قاہین سے نہیں کہ سکتے تم ان کی بیجتی کر رہے ہو پولوس نے کہا بھائیوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آلہ قاہین صحیفوں میں لکھا ہے کہ تم اپنے آلہ قاہین کو برا نہ کہو اس مجلس میں کچھ صدوقی اور کچھ فریسی بھی تھے اس لئے پولوس کو مجھ پر مقدمہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے جب پولوس نے یہ کہا تو فریسیوں اور صدوقیوں میں تقرار بحث شروع ہوئی اور وہ دو گروہ میں بٹ گئے صدوقیوں کا عقیدہ ہے کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی کا دونوں پر عقیدہ ہے تمام یہودی زور شور سے چلانا شروع کیا اور فریسیوں میں سے بعض شریعت کے معلمین اٹھے اور بحث کی اور کہا ہم اس آدمی میں کوئی برا عمل نہیں پاتے ہو سکتا ہے دمشق کے راستے میں کسی فریشتے یا روح نے اس سے کلام کیا ہو بحث و تقرار لڑائی میں تبدیل ہو گئی اور پلٹن کے سردار نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہودی پولوس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالیں اس لئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پولوس کو ان میں سے نکال کر قلعے میں لے آؤ دوسری شب خدا ون عیسو پولوس کے پاس آکھڑے ہوئے اور کہا ہمت رکھ جس طرح تو نے یرشلم میں میری گواہی دی اسی طرح تجھ روم میں بھی میری گواہی دینی ہوگی دوسری صبح کچھ یہودیوں نے پولوس کو مار ڈالنے کی ساجش بنائی انہوں نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ پولوس کو قتل نہیں کریں گے وہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تعداد میں چالیس سے زیادہ تھے انہوں نے یہودی کاہنوں کے رہنما اور بزرگ قائدین کے پاس جا کر کہا وہ قسم کھائے ہیں کہ جب تک ہم پولوس کو قتل نہ کریں گے ہم کوئی چیز اپنے موں میں نہ ڈالیں گے نہ کھائیں نہ ہی پیغام بھیجو تم انہیں لکھو کی وہ پولوس کو تمہارے سامنے پیس کریں جب وہ آ رہا ہو تو پولوس کے مقدمہ میں مجید تبتیش کریں اسی انسا میں ہم تیار ہیں کہ اسے راہ میں ختم کر دیں لیکن پولوس کے بھتیجے کو یہ منصوبہ معلوم ہو گیا وہ قلعہ میں ایک فوجی افسر کو بھلایا اور کہا اس نوجوان کو سردار کے پاس لے جاؤ یہ اس کے لئے ایک پیغام لائیا ہے اور فوجی افسر نے پولوس کے بھتیجے کو پلٹن کے سردار کے پاس لے گیا اور کہا قیدی پولوس نے مجھ سے کہا کہ اس نوجوان کو آپ کے پاس لے جاؤں کیونکہ آپ کے لئے کوئی پیغام لائیا ہے پلٹن کے سردار نے اس نوجوان کو تنہائی میں لا کر کہا کہ دے کہ تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے نوجوان نے کہا یہودیوں نے اتفاق کیا ہے کہ آپ اسے کہیں پولوس کو کل صدر عدالت میں لے آئیں تاکہ وہ اسے پولوس کے مقدمہ میں مزید تحقیق کریں لیکن آپ ان کا یقین نہ کریں وہ چالیس سے زیادہ یہودی ہیں جو پولوس کو مار ڈالنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے پولوس کو مارنے کے لئے قسم کھائی ہے کہ جب تک اسے نہ ماریں گے وہ کوئی چیز نہ کھائیں سردار نے نوجوان کو یہ کہتے ہوئے بھیج دیا کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہونے دینا کہ تو نے مجھ سے کچھ کہا ہے پلٹن کے سردار نے صبح داروں کو بلا کر کہا دو سپاہی اور شکتر سوار اور دو سو نیزہ بردار رات گئے کیسریہ جانے کو تیار رکھنا اور پولوس کی سواری کے لئے بھی گھوڑے تیار رکھیں تاکہ اسے صوبے دار فلاکس کے پاس سلامتی سے پہنچا دیں پلٹن کے سردار نے اس طرح ایک خط لکھا کلودیس لبیاسیا خط فلیکس بہادر حاکم کو نیک تمناوں کے ساتھ لکھ رہا ہے اس سکس کو بھی یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا مگر جب مجھے معلوم ہوا کی وہ روم کا شہری ہے تو میں نے موقع پر اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس کو بچا لیا میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس کے لئے اس پر نالش کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں اس کے ساتھ صدر عدالت میں گیا تب یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی سریعت کے مسائلوں کی بات پر الزامات لگا رہے ہیں لیکن اس پر ایسا کوئی الزامات نہیں لگایا گیا کہ قتل یا قید موجب بنے مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہودی اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں اس لئے میں نے اس کو تمہارے پاس روانہ کیا اور نالش کرنے والوں سے بھی کہا ہے کہ اپنا دعویٰ تمہارے سامنے پیش کریں سپاہیوں نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں کہا گیا سپاہیوں نے پولوس کو لیا اور اس رات اسے شہر اینتی پترس پہنچا دیا دوسرے دن سپاہی پولوس کو گھوڑے کی پیٹ پر کیسریہ لے گئے لیکن دیگر سپاہی اور نیزہ بردار واپس قلعہ یوریشلم کو آئے گھوڑا سوار کیسریہ پہنچ کر گورنر فیلکس کو خط دیا اور پولوس کو بھی اس کے سامنے پیش کیا حاکم نے خط پڑھا اور پولوس سے کہا تمہارا تعلق کس ملک سے ہے اور حاکم کو معلوم ہوا کہ پولوس سلیکیا کا ہے تب حاکم نے کہا میں تمہارا مقدمہ اس وقت سنوں گا جب تک وہ نہ آ جائیں جو تمہاری مخالفت میں یہاں آئیں پھر حاکم نے حکم دیا کہ اسے اس محل عامال باپ چوبیس پانچ دن بعد حننیہ جو آلہ کاہن تھے چند بزرگ یہودی قائدین اور ترتلس نامی وکیل کے ساتھ قیسریہ آئے وہ قیسریہ آئے تاکہ پولوس کے خلاف الزامات آیت کر کے حاکم کے سامنے پیش کریں جب اسے بلایا گیا تو ترتلس نے الزامات لگانا شروع کیے اور کہا فضیلت امام جناب فلیس آپ کے زیر حفاظت ہم بہت امن سے ہیں اور آپ کی دور اندیشی سے کئی برائیاں اس ملک کی دور ہوئیں ہم ان تمام کو قبول کرتے ہیں ہم اسی لئے آپ کے ہمیشہ اور ہر طرح شکر گزار ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن میری ایک درخواست ہے برائے مہربانی چند باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں سکون سے سن لیں یہ شخص پولس ایک مصد اور دنیا بھر میں یہودیوں کے لئے فتنے کا ذمہ دار ہے اور ناصری گروہ کا سردار ہے اور یہ حیکل کو نجس کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نے یا نہیں دوسرے یہودیوں نے بھی متفق ہو کر کہا یہ سب سچ ہے حاکم نے پولوس کو کہنے کے لئے اشارہ کیا تو اس نے کہا اے حاکم فلکس میں جانتا ہوں کہ آپ بہت برسوں سے اس قوم کے مصنف ہیں اس لئے میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کے سامنے اپنا عذر بیان کرتا ہوں میں صرف بارہ دن قبل یروشلم میں عبادت کرنے گیا تھا آپ خود دریافت کر سکتے ہیں یہ یہ یہودی جو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں نہ انہوں نے مجھے حیکل میں کسی سے بحث کرتے دیکھا اور نہ شہر میں یا کسی اور جگہ اور نہ ہی کسی یہودی عبادت خانے میں فساد کرتے دیکھا اور یہ لوگ میرے خلاف الزام لگا رہے ہیں کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے آبا و اجداد کے خدا کی عبادت بحیثیت شاگرد عیسو کے طریقے پر کرتا ہوں یہودی کہتے میں ہے اس پر ایمان رکھتا ہوں اس کے علاوہ اور نبیوں کی کتابوں میں جو لکھا ہے ان سب پر میرا ایمان ہے میں خدا سے وہی امید رکھتا ہوں جیسا کی یہودی رکھتے ہیں کہ اچھے اور برے سبھی لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اسی لئے میری اس کے آدمیوں کی نظر میں صحیح ہے میں یروشالم میں کئی سالوں سے نہیں تھا یروشالم واپس اس لئے آیا تاکہ اپنے لوگوں کے لئے کچھ رقم لاؤں اور کچھ نظریں چڑھاؤں اور جب میں ایسا کر رہا تھا تو یہودیوں نے مجھے حیکل میں دیکھا اور میں سفائی کی تقریب ختم کر چکا تھا میں نے کوئی مجمع اپنے اعتراف اکٹھا نہیں کیا اور کوئی گڑبر نہیں کی لیکن ایشیا کے کچھ یہودی وہاں تھے وہ یہاں آپ کے سامنے ہوں گے اور اگر میں نے واقعی کوئی غلطی کی ہے تو ایشیا کے وہ یہودی مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں یا ان یہودیوں سے دریافت کیجئے کیا انہوں نے مجھ میں کوئی خرابی دیکھی جب میں یروشلم میں یہودی عدالت میں کھڑا تھا میں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ میرا عقیدہ ہے کہ لوگوں کو موت کے بعد جلایا جائے اور اس لیے مجھ پر آج مقدمہ چلایا جا رہا ہے فلیکس جو صحی طور پر عیسو کے طریقے سے واقف تھا اس نے مقدمہ یہ کہہ کر ملتوی کر دیا اور حاکم نے فوجی افسر کو حکم دیا کہ پاولوس کو قید میں آرام سے رکھے اور اس کے کسی دوست کو اس سے ملنے اور خدمت کرنے سے منع نہ کرنا فلیکس چند روز بعد اپنی بیوی دروسلہ کے ساتھ آیا وہ یہودی تھی فلیکس نے پاولوس کو پیش کرنے کے لئے کہا اور پاولوس سے مسیح عیسو کے ایمان کے مطالق اس کے دین کے بابت سنی جب پاولوس راست بازی اور پرہزگاری کے مطالق بات کر رہا تھا وہ دہشت زدہ ہو گیا اور پاولوس سے کہا اب تو چلا جا اور جب مجھے وقت ملے گا تجھے بلاؤں گا در حقیقت وہ پاولوس سے بار بار گفتگو کر رہا تھا وہ امید کر رہا تھا کہ پاولوس کی طرف سے اسے رشوت کے طور پر کچھ روپے ملیں لیکن دو تب فلیکس پاولوس کو جیل میں چھوڑ دیا کیونکہ فلیکس چاہتا تھا کہ یہودیوں کی خوشندی کے لئے کچھ نہ کچھ کرے فیستس صوبے دار بنا اور تین دن بعد وہ قیسریہ سے یوریشلم آیا سردار کاہنوں اور یہودی قائدین نے پاولوس کے خلاف الزامات لگا کر انہیں فیستس کے سامنے پیش کیا انہوں نے فیستس سے کہا کہ ان کے لئے کچھ کرے اور پاولوس کو یوریشلم بھیجے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ پاولوس کو راستے میں مار ڈالیں لیکن فیستس نے جواب دیا نہیں پاولوس کو قیسریہ میں ہی رکھا جائے گا میں خود جلدی ہی قیسریہ جاؤں گا تم میں سے چند قائدین کو میرے ساتھ چلنا ہوگا اگر اس نے واقعی کچھ غلطی کی ہے تو اس کے خلاف قیسریہ میں الجام رکھ سکتے ہیں فیستس یوریشلم میں مزید آٹھ یا دس دن ٹھہرا رہا تب وہ قیسریہ کے لئے روانہ ہوا اور دوسرے دن اس نے سپاہیوں سے کہا کہ پولوس کو اس کے سامنے پیش کرے تب اس نے اپنی جگہ لی وہ فیصلہ کی نششت پر تھا جب پولوس عدالت میں داخل ہوا تو وہ یہودی جو یوریشلم سے آئے تھے اس کے اطراف آ کر کھڑے ہو گئے اور اس پر بہت سارے سخت الزامات لگانے لگے مگر ان کو ثابت نہ کر سکے پولوس نے اپنی صفائی میں کہا میں نے کوئی جرم یہودی شریعت کے حیکل کے خلاف یا قیسریہ کے خلاف نہیں کیا لیکن فیستوس نے یہودیوں کو خوش کرنے کی گرس پولوس سے کہا کیا تم یورسلم جانا چاہتے ہو تمہارے مقدمے کا فیصلہ وہاں میرے سامنے ہو پولوس نے کہا میں کیسریہ کی عدالت میں کھڑا ہوں اور صرف یہیں میرے مقدمے کا فیصلہ ہونا چاہیے میں نے یہودیوں کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی اور اس سچائی کو تو بہتر جانتا ہے اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ اس کی سزا موت ہے تو میں موت کی سزا قبول کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن اگر ان کے الزامات ثابت نہ ہو سکے تب کوئی بھی مجھے ان یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتا میں قیصر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہی میرا مقدمے کا فیصلہ کرے فیستوس نے اس بارے میں اپنے مشیروں سے گفتگ کی تب اس نے کہا چونکہ تم نے قیصر سے اپیل کی ہے تو قیصر ہی کے پاس جائے گا اور کچھ دن بعد بادشاہ اگر پا اور برنے کے قیسریہ آئے اور فیستوس نے ملاقات کی وہاں بہت دن ٹھہرے رہے فیستوس نے پاولوس کے مقدمے کے تعلق سے بادشاہ سے کہا فیستوس نے کہا ایک آدمی کو قید میں چھوڑا ہے جب میں ایرسلم گیا تو سردار قائنوں اور بزرگ یہودی قائدین نے اس سخص کے خلاف الزامات لگائے اور مجھ سے اس کی موت کے حکم کی درخواست کی لیکن میں نے ان کو جواب دیا جب کسی آدمی پر کسی خطہ کا الزام لگایا جائے تو رومی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے آدمی کو دوسروں کے حوالے کریں سب سے پہلے تو جو آدمی ملزم ہے اس کو چاہیے کہ الزامات کا سامنا ملنا چاہیے اس لیے جب یہ 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 یهودی کیسریہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کرنے کے لیے آئے تو میں نے وقت ضائع کیے بغیر فیصلے کی نشست پر بیٹھ کر اس آدمی کو لانے کا حکم دیا جب یہ بطور مدہ کھڑے ہو گئے تو جن برائیوں کا مجھے اور ییسو نامی شخص کے بارے میں بحث کر رہے تھے جو مر چکا ہے لیکن فولوس نے کہا وہ زندہ ہے چونکہ میں ان موضوعات کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا اسی لیے میں نے اس بحث میں دخل اندازی کو غیر موضوع محسوس کیا چونکہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یروسلم جانا چاہتے ہو تاکہ یہ مقدمہ وہاں چلایا جا سکے فولوس نے کہا اس کو قیسریہ میں رکھنا چاہیے اور شہنشاہ قیسر سے فیصلہ چاہتا ہے اس لیے میں نے اس کے مطالق احکان دیے جب تک اسے قیسریہ کے پاس نہ بھیجا جائے اس وقت تک اسے قیسریہ کے جیل میں رہنا ہوگا اگرپا نے فیستوس سے کہا میں بھی اس آدمی کو سننا چاہتا ہوں فیستوس نے کہا تم اسے کل سن سکوگے دوسرے دن اگرپا اور برنے کے بڑی شان و شوقت اور فقر کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل داخل ہوئے فیستوس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پول اس کو اندر لے آئے فیستوس نے کہا بادشاہ اگریپا اور تمام لوگ یہاں جمع ہیں اس آدمی کو دیکھو تمام یہودی یروسلم کے اور یہاں کے اس کے خلاف مجھ سے شکایت کی جب اس کے بارے میں شکایت کی تو چلائے کی اس کا زیادہ دیر زندہ رہنا مناسب نہیں جب میں نے جانچ کی کچھ بھی گلتی محسوس نہ کر سکا میں نے ایسا کوئی سبب نہیں دیکھا یہ ساب تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ قتل کی سجا کا مستحق ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ کسر کو اس کا فیصلہ کرنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ میں نے تیہ کیا ہے اس کو روم بھیجا جائے میں صحیح معینوں میں نہیں جانتا کہ کسر کو کیا لکھوں کہ اس سخص نے غلط کام کیا ہے اس لئے میں نے اس کو آپ سب کے سامنے لائے ہوں خاص طور سے بادشا اگریپا کے سامنے مجھے امید ہے اس چھانبین کے بعد کسر کو لکھنے کے لئے کچھ نہ کچھ میرے پاس ہوگا کیونکہ قیدی کے بھیجتے وقت ان الزاموں کو جو اس پر لگائے گئے ہوں ظاہر نہ کرنا مجھے خلاف عقل معلوم ہوتا ہے آمال باپ چھبیس اگرپا نے پولوس سے کہا تجھے اپنے دفعہ میں بولنے کی اجازت ہے تب پولوس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنا شروع کیا بادشاہ اگریپا جن الزامات پر یہودیوں نے مجھ پر نالش کی ہے میں ان الزامات کا جواب دوں گا اور میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا کہ میں خود اپنا دفعہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ یہودیوں کی رسموں اور تمام مسائلوں سے اچھی طرح واقف ہیں لہذا براہ کرم صبر و تحمل سے میری بات سن لے تمام یہودی میری زندگی کے حالات سے واقف ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اپنے ملک میں کس طرح ابتداء سے رہا ہوں اور میں اروشالم میں بھی کس طرح رہا ہوں یہودی مجھے شروع سے جانتے ہیں اگر وہ چاہیں تو میرے گواہ ہو سکتے ہیں کہ میں ایک اچھا فریسی ہوں ہمیشہ یہودیوں کی شریعت کی اطاعت کرتے ہیں اور دوسرے یہودیوں کی نسبت فریسی اپنے دین کے متعلق نہائیت ہی سخت ہیں وہ اس وعدے کی امید کے سبب سے مجھ پر مقدمہ دائر کر چکے ہیں جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے کیا تھا اس وعدے کے پورا ہونے کی امید پر ہم لوگوں کے بارہ قبیل دن رات خدا کی عبادت میں جھٹے رہتے ہیں اے بادشاہ یہ یہودی صرف اس لئے مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں اس امید پر ہوں آخر یہ لوگ اس کو کیوں ناقابل یقین پاتے ہیں کہ خدا مردوں کو اٹھاتا ہے بہیسیت فریسی میں نے بھی سوچا مخالفت میں کرنی چاہیے اور جب میں یروشلم میں تھا اس نے ایسا ہی کیا میں نے کاہنوں کے رہنماؤں سے اجازت پا کر عیسو پر ایمان رکھنے والوں کو قید میں ڈالا اور جب انہیں قصوروار مان کر قتل کیا جاتا تو میری طرفداری بھی قصور کے موافق ہی ہوتی میں ہر یہودی عبادت خانے میں گیا اور انہیں اکثر سزا دی اور انہیں ییسو کے خلاف کہنے پر مجبور کیا میں بہت تشدد پسند ہو گیا تھا میں دوسرے شہروں میں بھی گیا اور اہل ایمان کا تعاقب کرتا اور انہیں سطا تھا ایک بارہ سردار کاہنوں نے مجھے اختیارات کے طور پر شہر دمشق جانے کی اجازت دی جب میں دمشق جا رہا تھا تو اے بادشاہ میں نے دوپہر کے وقت راستے میں یہ دیکھا کہ آسمان میں ایک نور تھا جو سورت سے زیادہ چمکدار تھا یہ نور میرے اور میرے ساتھیوں کے اعتراب چھا گیا ہم سب زمین پر گر گئے تو میں نے ایک آواز یہودی زبان میں سنی ساؤل ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس طرح میرے خلاف لڑتے ہوئے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے میں نے پوچھا خدا وند آپ کون ہیں اس نے کہا میں ییسو ہوں میں وہی ہوں جسے تو عذیت دے رہا ہے اٹھ اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا میں نے تجھے اپنا خادم چنا ہے تا کی تو نے جو کچھ آج میرے بارے میں دیکھا ہے اور جو کچھ میں مستقبل میں بتاؤں گا اس کے لئے تو میرا گواہ ہے اسی تجھے ضرر نہ پہنچائیں اور میں تجھے غیر قوموں سے بھی بچاتا رہوں گا میں تجھے ان کے پاس بھیج رہا ہوں تم ان لوگوں کی آنکھیں کھولو اور انہیں اندھیرے سے باہر نکالو اور انہیں روشنی میں لے آؤ تب وہ شیطان کی ملکت سے باہر آ کر خدا کی طرف رجوع ہوں گے تب ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور ان لوگوں کو ان میں شامل کیا جائے گا جو مجھ پر ایمان لاکر مقدس بن گئے ہیں پولوس نے اپنی تقریر کو جاری رکھا اور کہا بادشاہ اگریپا جب میں آسمان میں رویا دیکھا تو اس کا اطاعت گزار ہوا اور میں نے لوگوں سے باتیں کرنا شروع کی تاکہ وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے دلوں اور زندگیوں کو بدل کر خدا کی طرف رجوع ہو جائیں میں نے یہ باتیں سب سے پہلے دمشق کے لوگوں سے کی اور پھر یروش علم گیا اور یہودہ کے ہر خطے میں جا کر لوگوں سے یہی کہا میں نے غیر یہودیوں سے بھی یہی باتیں کی یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مجھے حیکل میں پکڑ کر اور مجھے مار ڈالنے کی کوشش کی لیکن خدا نے میری مدد کی اور آج تک بھی مدد کر رہا ہے اور خدا کی مدد سے ہی آج میں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور کوئی نئی بات ان سے نہیں کہتا میں وہی کہتا ہوں جو نبیوں نے اور موسیٰ نے ہونے والے واقعات کے متعلق کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مسیح مرے گا وہ پہلا شخص ہوگا جو مر کر بھی زندہ ہوگا موسیٰ اور نبیوں نے کہا کہ یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں میں مسیح نور کی آمد کا اعلان کرے گا جب پولوس اپنی دفعہ میں یہ سب کچھ کہہ رہا تھا تو فیستس نے بلند آواز سے کہا پولوس تو دیوانہ ہے زیادہ علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے پولوس نے کہا عزت معاب فیتس میں دیوانہ نہیں ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے میری باتیں دیوانہ کی تقریر نہیں ہیں میں منتقی ہوں بادشاہ اگریپا ان تمام باتوں کے متعلق جانتا ہے اور ان سے میں بے باد کہتا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ یہ سب کچھ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں کہیں خفیہ نہیں ہوئیں بلکہ سب لوگ ان کو دیکھ چکے ہیں اے اگریپا بادشاہ کیا تم نبیوں کی لکھی ہوئی باتوں پر یقین کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ تمہیں یقین ہے بادشاہ اگرپا نے پولوس نے کہا اگر یہ آسان ہے یا اگر یہ مشکل ہے یا اہم بات نہیں ہے میں تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ نہ صرف تم بلکہ ہر ایک جو آج میری باتوں کو سنا انہیں نجات ملے اور میری طرح ہو جائیں سو ان زنجیروں کے تب بادشاہ اگرپا اور حاکم اور برنے کے اور ان کے ہم نشین اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ موت یا قید کا مستحق ہو اگرپا نے فیستس سے کہا ہم اس کو چھوڑ یہ تیہ کیا گیا ہم بزریہ جہاز اتالیہ جائیں گے یولیس نامی فوجی افسر جو انچارج تھا پولوس کی اور دوسرے قیدیوں کی نگرانی کرتا رہا یولیس حکمران فوج میں خدمت انجام دے چکا تھا ایک جہاز جو ادر متیم سے آیا تھا اور ایشیا کے مختلف ملکوں کے ہمارے ساتھ تھا تھسلینی کے اور مگتینی سے آیا تھا دوسرے روز ہم شہر سیدہ میں آئے یولیس پولوس پر مہربان تھا اس نے پولوس کو دوستوں کو دیکھنے کی آزادی دی تو دوستوں نے اس کی خاطر توازے کی ہم سیدہ سے روانہ ہوئے اور جزیرہ کپروس کے قریب پہنچے ہم کپروس کے جنوبی سمت سے بڑھے کیونکہ ہوا مخالف تھی ہم کلیکیا اور پمفیلیا سے ہو کر سمندر کے پار گئے اور لوکیا کے شہر مورا میں اترے مورا میں خوجی افسر نے ایک جہاز پایا جو اسکندریہ سے اتالیہ جانے والا تھا اس نے ہمیں اس جہاز میں سوار کر دیا ہم آہستہ آہستہ اس جہاز سے کئی دن تک سفر کرتے رہے کیونکہ ہوا مخالف تھی مشکل سے کندس پہنچے چونکہ مزید آگے نہ بڑھ سکے تھے ہم جنوبی ساحل سے ہوتے ہوئے سلمونی کے قریب جزیرہ قرید پہنچے اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندرگاہ نامی ایک مقام پر پہنچے جہاں سے لسائیہ شہر نزدیک تھا لیکن ہم نے بہت سا وقت ضائع کیا اور اس وقت جہاز سے چلنا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ یہودیوں کے روزے کا دن گزر چکا تھا اس لئے پولوس نے صرف جہاز کا اور سامان کا بلکہ ہماری زندگیوں کا بھی نقصان ہوگا مگر جہاز کے کپتان اور مالک جہاز نے پولوس کی باتوں سے اتفاق نہیں کیا اور فوجی سردار نے بھی پولوس کی باتوں کی بنسبت کپتان اور مالک جہاز کی بات پر توجہ دی اور چونکہ وہ جہاز کو چھوڑ دیا جائے اور فلقیس میں پہنچ کر جاڑا وہیں گزار دیں فلقیس ایک شہر تھا جو جزیرہ قریتے پر واقعے تھے وہاں پر بندرگاہ تھی جس کا رخ جنوب مشرق اور شمال مشرق میں تھا جب جنوبی ہوا چلنی شروع ہوئی تو جہاز کے لوگوں نے خیال کیا جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہی ہوا اور یہ ہمیں مل گئی جہاز کا لنگر اٹھایا اور جزیرہ قریتے کے کنارے کنارے چلنے لگے لیکن تھوڑی دیر میں توفانی ہوا جو یور قلوں کہلاتی ہے اس پار سے آئی جب جہاز تیز ہوا کی زد میں آیا تو جہاز ہتھ کولے کھانے لگا اور ہوا کے برخلاف آگے بڑھ نہیں پا رہا تھا اور لاکھ کوشش کے باوجود اسے کابو نہیں کیا جا سکا آخر کار لاچار ہو کر جہاز کو ہوا اور موجو پر بہنے کے لئے چھوڑ دیا ہم بہتے بہتے کودہ نامی ایک چھوٹے جزیرہ کی طرف پہنچے اور بڑی جد و جہد کے بعد ڈونگی بچاؤ کشتی کو کابو میں لائے ڈونگی جہاز پر لانے کے بعد اسے جہاز کے ساتھ رسیوں سے مضبوطی سے باندھا انہیں ڈر تھا کہ کہیں سورتس کی ریت میں جہاز دھس نہ جائے اور اس چیزوں کو جہاز کے باہر فیکنا شروع کیا تیسرے دن اپنے ہی ہاتھوں جہاز کے آلات اور اسباب بھی فیکنے لگے کئی دنوں تک سورت تارے دکھائی نہیں دیئے کیونکہ شدید آدھی چل رہی تھی بچنے کی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھی لوگوں نے کئی روز سے کچھ نہیں کھا تب پولوس ان کے سامنے ایک دن کھڑا ہو گیا اور کہا معزز حضرات میں نے تم سے کہا تھا کریتے سے مت نکلو تم نے میرا کہا نہ مانا اگر مانتے تو یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے لیکن اب میں تم سے کہتا ہوں کہ خوش ہو جاؤ کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں مرے گا صرف جہاز کا نقصان ہو گزشتہ رات کو خدا کی جانب سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا وہ خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں اس کا ہوں خدا کے فرشتے نے کہا اے پولوس جرو مت تمہیں قیسر کے سامنے حاضر ہونا چاہیے تمام لوگوں کو جو تیرے سات جہاز میں سوار ہیں بچا لیا جائیں گے تو اے لوگوں خوش ہو جاؤ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر چیز اسی طرح پوری ہوگی جیسا کہ اس کے فرشتے نے مجھ سے کہا لیکن ہمیں جزیرہ پر حادث کا سامنہ کرنا پڑے گا چودہ ہی رات جب ہمارا جہاز بہر ادریہ کے اعتراف چل رہا تھا تو ملاہوں نے سمجھا کہ ہم کسی زمین سے قریب ہیں انہوں نے پانی میں رسہ پھیکا جس کے سرے پر وزن تھا اس سے انہوں نے معلوم کیا کہ پانی 120 فٹ گہرہ ہے وہ تھوڑا اور آگے بڑھے اور دوبارہ رسہ خے کا تو معلوم ہوا کہ پانی ندے سید گہرہ ہے ملاہوں کو ڈر تھا کہ کہ جہاز چپٹانوں سے نہ ٹکرا جائے اس لیے جہاز کے پیچھے سے پانی میں چار لنگر ڈال دیئے اور صبح ہونے کی دعا شروع کر دی کر سکتے ہیں لیکن پولوس نے فوجی سردار اور سپاہیوں سے کہا اگر یہ لوگ جہاز میں نہ ٹھہرے تو تمہاری زندگیاں نہیں بچائی جا سکتی اسی لیے سپاہیوں نے رسیوں کو کار دیا اور بچاؤ کشتیاں پانی میں گر پڑی مقتصر دن نکلنے سے پہلے پولوس نے ہر ایک کو تھوڑا کچھ کھا لینے کے لیے کہا تم لوگ گزشتہ چودہ دن سے انتظار کرتے رہے ہو اور تم فاقع کر رہے ہو کچھ نہیں کھایا میں تم سے تقاضی کرتا ہوں کچھ تو کھالو یہ تمہارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اور تم میں سے کسی نے خدا کا شکر ادا کیا تب وہ روٹی توڑ کر کھانا شروع کیا تب سب لوگوں کی ہمت بندھی اور وہ بھی کھانا شروع کیے کھل ملا کر جہاز پر دو سو چھیتر آدمی تھے جب سیر ہو کر کھا چکے تب انہوں نے تیع کیا کہ جہاز کے وزن کو کم کیا جائے اور گلہ کو پانی میں فیق نہ شروع کیا جب صبح ہوئی تو ملا ہوں نے زمین کو دیکھا لیکن وہ پہچان نہ سکے لیکن ایک کھاڑی جس کا کنارہ ساف تھا نظر آیا اور ملا اس ساحل پر ممکن ہوا تو جہاز کو لنگر انداز کرنا چاہا انہوں نے لنگر کی رسیاں کٹ ڈالی اور لنگر کو سمندر میں چھوڑ دیا اور ساتھ ہی پتوار کی رسیوں کو بھی کھول دیا اور جہاز کو ہوا کے رخ پر چھوڑ دیا لیکن جہاز ریت سے ٹکرا گیا اور جہاز کا اگلا حصہ فس گیا اور جہاز آگے نہ بڑھ سکا اور بڑی بڑی موجوں نے جہاز کے پچھلے حصے کو متاثر کیا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا سپاہیوں نے تیہ کیا کی قیدیوں کو مال ڈالیں تاکہ کوئی قیدی تیر کر بھاگ نہ جائے لیکن فوجی سردار پولوس کی زندگی بچانا چاہتا تھا اس لئے اس نے سپاہیوں کو ان کے منصوبے پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی اور لوگوں سے کہا کہ جو تیر سکتے ہیں وہ کوت کر کنارے پر پہنچ جائیں دوسروں نے جہاز کے ٹکڑے اور تختوں کا سہارا لے لیا اور اس طرح تمام آدمی کنارے پر پہنچ گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہ مرا جب سب حفاظت سے کنارے پر پہنچ گئے تب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ مالٹا کہلاتا ہے وہاں کے رہنے والے ہم پر مہربان تھے چونکہ شدید سردی اور بارش ہو رہی تھی ہم لوگوں نے ہی لکڑیا اور آگ مہیا کیے اور ہم سب کا استقبال کیا پولوس نے ایک ایک لکڑی کا گھتھا جمع کیا اور ان کو آگ میں ڈالا اس میں سے ایک زہریلہ سامپ آگ کی گرمی سے نکل آیا اور پولوس کے ہاتھ پر ڈس لیا جزیرہ کے لوگوں نے دیکھا کی سامپ پولوس کے ہاتھ پر لپٹا ہوا لٹک رہا ہے تو انہوں نے آپس میں کہا بے سک یہ آدمی کاتل ہے اگر یہ سمندر میں نہیں مرا لیکن ان سامپ اس کو جندہ نہ چھوڑے گا لیکن پولوس نے سامپ کو آگ میں جھتک دیا اور اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچ آیا لوگ سمجھے کہ پولوس کے تعلق سے اپنی رائے بدل ڈالی اور کہا یہ تو دیوتا ہے وہاں اطراف میں کچھ کھیت تھے جو ززیرہ کا مشہور پبلیس نامی شخص کی ملکیت تھی اس نے اپنے مکان پر ہمارا استقبال کیا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہم اس کے مکان میں تین پولوس نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور وہ تندرست ہو گیا اس واقعہ کے بعد جزیرہ کے دوسرے بیمار لوگ بھی پولوس کے پاس آئے پولوس نے انہیں بھی تندرست کیا جزیرہ کے لوگوں نے ہر طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی ہم وہاں تین مہینے تک ٹھہرے جب جہاز جاڑے میں جزیرہ ملتے پر لنگڑ انداز تھا جہاز کے اگلے حصے پر اس کا نشان لیوکوری کا تھا ہم نے سرکوس میں جہاز کا لنگڑ ڈالا اور تین دن ٹھہرے وہاں سے پھر اے گیم گئے دوسرے دن جنوب سے ہوا چلی تو ہم چلے ایک دن بعد ہم پتیڑی کو آئے وہاں ہم چند ایمان والے بھائیوں سے ملے جنہوں نے ہم سے منت کی اور ہم وہاں سات دن رہے آخر کار روم پہنچے روم میں ہمارے ایمان والے بھائی ہمارے آنے کی خبر سن کر ہم سے ملنے اپیس کے چوک اور تین کو اکیلا گھر میں رکھا گیا تھا اور ایک سپاہی اس کے لئے پہرہ دیتا تھا تین دن بعد پولوس نے مقامی مشہور یہودی شخصیتوں کو بلایا جب وہ آئے تو پولوس نے کہا میرے یہودی بھائیوں میں نے اپنے لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ کیا تب بھی مجھے یروشالم میں گریفتار کر کے رومیوں کے حوالے کیا گیا رومیوں نے مجھ سے کئی سوالات کیے لیکن وہ کوئی وجہ نہ پاسکے جس کی بنا پر وہ مجھے قتل کرتے اس لئے انہوں نے مجھے چھوڑ دینا چاہا آنے کے لئے اجازت کی درخواست کرنی پڑی تاکہ میرا مقدمہ قیسر سمعات کرے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے لوگوں کے خلاف میرا کسی قسم کا الزام دھرنے کا ارادہ ہے اس لئے میں تم لوگوں سے مل کر بات کرنا چاہا کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس جنجیر میں جکڑا ہوا ہوں یہودیوں نے پاولوس کو جواب دیا ہمیں یہودہ سے کوئی خط تمہارے بارے میں موصول نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی یہودی بھائی جو یہودہ سے یہاں آئے انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی خبر لائے اور نہ ہی کوئی بات تمہارے بارے میں کہی لیکن تم سے سننا چاہتے ہیں کہ تمہارا کیا ایمان ہے ویسے جہاں تک تم جس گروہ سے تعلق رکھتے ہو ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں پاولوس اور یہودیوں نے تیع کیا کہ ایک دن مقررہ دن جمع ہوں اس دن کئی پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا رہا اور ایسا کرنے میں اس نے موسیٰ کی شریعت اور دوسرے نبیوں کی صحیفوں کا حوالہ دیا چند یہودی جو کچھ پاولوس نے کہا اس پر ایمان لائے لیکن باز نہیں لائے اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے اور جانے کے لئے سایہ نبی کے ذریعے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو تم سنوگے اور کانوں سے سنوگے لیکن تم نہیں سمجھوگے تم دیکھوگے لیکن اس کے باوجود تم نہیں سمجھوگے کہ تم نے کیا دیکھا تھا ان لوگوں کے دماغ اب بند ہو گئے یہ کان رکھتے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس لئے آنکھ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتے دماغ رکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں سکتے ایسا جب تک نہ ہو وہ شفا پانے کے لئے میری طرف رجوع نہ ہو سکیں گے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے نجات کا پیغام دوسری قوموں کے پاس بھیجا ہے وہ سن بھی لیں گے پولوس مکمل دو سال اپنے قرائے کے مقام پر رہا اور جو بھی اس سے ملنے آتا سب کا خیر مقدم کرتا اور ان سے ملتا تھا پولوس انہیں خدا کی بادشاہت کی تعلیم دیتا رہا اور خدا ون اس و مسیح کے مطالق سکھاتا رہا وہ بہت دلیر تھا اور کوئی بھی اس کو ایسا کہنے سے روک نہ سکا